اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ القلبین الطاہرین وصحبه المنتجبین کی آج ماہ مبارک رمضان کی بائیس تاریخ ہے اور انشاءاللہ آج قرآن مجید کا بائیسوہ جز ہم پڑھیں گے پہلے حسب معمول انشاءاللہ تلاوت کی جائے گی اور اس کے بعد ترجمہ اور مقصر بزاحت آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا سورہ احزاب کی آیت نمبر اکتیس سے آیت نمبر اکتیس سے ہم بائیسوہ جز کا آغاز کر رہے ہیں تلاوت سلوات پڑھئیے محمد وعالی پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنق منكن للہ ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك احد من النساء انتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرد وقلن قولا معروفا وقرن في بیوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولا واقمن الصلاة وآتینا الزکاة واقعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يطلى في بیوتكن من آیات الله والحكمة ان الله كان مطيفا خبيرا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضمالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بقرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي آجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي ملكم والله لا يستحييي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من براء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم بقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانون واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وانساء المؤمنين يضنين عليهن بالجلابيبين ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله بفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجابرونك فيها إلا قليلا ما العونين أينما تكفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يعدب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بنا وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ سلوات پڑھیں عمد والے تلاوت میں سورہ احزاب ہم نے تمام کی اور اس کے بعد سورہ سبع کی آیت نمبر پانچ تک ہم نے تلاوت کیے بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ خود تلاوت فرمائیں گے ترجمے اور مقصر وضاحت کا آغاز ہم کر رہے ہیں جہاں سے کل ہم نے چھوڑا تھا سورة الاحزاب کی آیت نمبر بیس تک پڑھ لیا تھا آیت نمبر اکیس سے ہم ترجمے اور مقصر وضاحت کا آغاز کر رہے ہیں یہ اکیسوہ جز ہے اس کا تقریباً دیڑھ صفحہ وہ ہم پہلے پڑھیں سلوات پڑھیں عمد والا پنامِ خداِ رحمانِ رحیم سورة الاحزاب آیت نمبر اکیس یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اصوہ ہے یعنی نمونہ ہے اصوات الحسنہ ہر مسلمان کو اپنا جو آئیڈیل ہے وہ رسول اللہ کو بنانا چاہئے سب کا آئیڈیل مولا علی سے لے کر تمام اہلِ بیت تمام اصحاب آئیڈیل کے لیے اللہ نے جو شخصیت رکھی ہے سامنے وہ رسول اللہ کی شخصیت سامنے لکھتا ہے انسان اپنی زندگی کو اپنی حرکات کو عامال کو صفات کو صیرت کو دیکھے نوٹ کرے اور رسول اللہ کی صیرت کو سامنے رکھے اور اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی بہتر بنانے کی کوشش کرے لیکن اللہ فرماتا ہے یہ ہر کوئی نہیں کرے گا یہ وہ کرے گا جس کے اندر یہ اگلی صفات ہوں گی اور وہ کیا ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہے تو دنیا میں یہ غرق ہے اس کو کیا ضرق ہے تو کسی ایکٹر کو کسی پلئر کو کسی سنگر کو آئیڈیل بنا لے دنیا کی کسی کردار کو رسول اللہ کو آئیڈیل بنا کے کیا کرے گا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو یہ کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا یعنی اللہ کو کسرت سے یاد رکھتا ہے اللہ اسے زیادہ تر ٹائم میں بھولا نہیں رہتا ہے اللہ بھولتا ہے تو ہی خرابی ہوتا ہے آپ دیکھئے یہ آیت کہاں پر آئی ہے غزوہ احضاب میں جب شدید اس آزمائش کا ذکر ہو رہے ہیں اور منافقین کی باتیں اور منافقین کی حرکات کیسے میدان میں نہیں جانا چاہتے اور جو آگئے آپ بھاگنا چاہتے ہیں منافق ہیں کمزور دل ہیں یعنی کمزور ایمان والے آپ نے کل سن لیا یہ آخری آیت یہ تھی کہ اتنے ڈرپوک ہیں اتنے ڈرے ہوئے یہ کہ احضاب چلے گئے پھر بھی سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں نہ گئے ہو ڈرپوک کیسا ہوتا اور اگر وہ آ جائیں تو یہ عارضو کریں گے کاش سہرا میں دہاتیوں میں دہاتوں میں جا بسیں اور تمہاری خبریں پوچھتے رہے میدان میں نہ ہو واتس ایپ پہ خبریں شیئر کر رہے ہو یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا دس دفعہ ہزار دفعہ سلوات پڑھو سورہ فتح پڑھو سورہ جناب یہ پڑھو بڑی مسئبت آنے والی کرو کچھ نہیں تبان اللہ یہ یہ کریں گے ڈرپوک لوگ تمہاری خبریں پوچھتے رہیں گے اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو لڑائی میں کم حصہ لے اور سورہ توبہ میں آپ کو یاد ہوگا گزرا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ ان میں خیر دیکھتا تو انہیں تمہارے ساتھ نکلنے کی توفیق دے دیتا اللہ نے چاہا ہی نہیں اور اگر یہ تمہارے ساتھ جاتے تو وہاں بھی تمہیں تانگی کرتے بے ایمان تمہارے ساتھ تو خالص مومن ہونے چاہیے تاکہ وہ صحیح طرح سے دشمن کا مقابلہ کر سکتا بجائے یہ کہ ڈرڈر کے ان کے ساتھ پرابلم پیش آتے ہیں اب یہاں پہ فرمایا رسول اللہ عصوہ حسنہ ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے غزوہ عذاب میں میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا ساڑھے تین میل لمبی خندق کھو دی گئی اس سائیڈ سے باقی طرف سے مدیدہ کو پروٹیکشن تھی مثلا جس سائیڈ سے کفار بھی آ رہا تھا ساڑھے تین میل لمبی خندق کھو دی گئی اور اس میں رسول اللہ خود شریک ہو اپنے اصحاب کے ساتھ اور اتنی بھوک کی شدت تھی کہ کمزوری کے آثار رسول اللہ کے چہرے اقدس پہ صاف نظر آتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے غزا کی کمی کی وجہ سے چہرے کے جو رنگ تھا وہ تبدیل ہو گیا تھا اللہ کے نبی تو قرآن کہہ رہا ہے رسول عصوہ حسنہ ہے مسلمان رانماؤں کے لئے رسول عصوہ حسنہ ہے جنگ سفین میں دیگر جنگوں میں جب جنگ ہوتی تھی امام حسن امام حسین علیہ السلام اس طرح بڑھ بڑھ کے شیروں کی طرح حملے کرتے تھے کہ ایک جگہ مولا کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین کو روکو مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں رسول اللہ کی نسل منقطع نہ ہو جائے اگر یہ دونوں شہید ہوگئے ایسے جا کر فرنٹ پر حملے کیا کرتے تھے یہ ایسے رہنما نہیں تھے کہ جو صرف بیٹھے رہے اور ٹیکٹیکل میدان میں نہ ہوتے رسول اللہ عصوہ حسنہ تھے اور ہم مولا علی کی شجاعت کی باتیں سنتے ہیں لیکن مولا علی کا فرمان سن رسول اللہ کے بارے میں یہ پھر عصوہ حسنہ والی بات آتا ہے مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسا وقت آتا تھا کہ جنگ بے تحاشہ شندت پر آ جاتی تھی تو ہم رسول اللہ کے دامن میں پناہ لیتے تھے اور اس وقت دشمن سے سب سے زیادہ نزدیک ہم میں سے رسول اللہ ہوتے تھے ایسا نہیں ہے کہ جیسے بعض دفعہ ذہن میں بن جاتے ہیں رسول پاک تو کچھ کرتے ہی نہیں تھے اور باقی سارے لڑتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے رسول اللہ خود لڑتے ہیں توجہ کیجئے اب پیچھے ہوا منافقوں کا تذکرہ رسول اللہ کی بات آئی اس میں حسنہ ہے اور اب آگے مومنوں کا چونکہ مومن بھی تو تھے وہاں پر مزاج کا فرق دیکھیئے اللہ بتا رہا ہے جب کوئی مشکل آئے منافق کھل کے سامنے آ جاتے ہیں ضعیف الایمان پروپیگنڈے کی زد میں آنے والے وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں اور وہی پہ پتہ چلتا ہے اصل میں مومن کون ہے آیت نمبر بائیس اور اس کے بعد اولی آیت مومنوں کے بارے میں اور جب مومنوں نے احضاب کو دیکھا دیکھی ایک ہی چیز منافقوں نے بھی ضعیف الایمان نے بھی اور مومنوں نے وہی لشکر تھا جب مومنوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کا اللہ رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اس کے رسول نے سچ کہا تھا اللہ نے وعدہ کیا تو ماری آزمائش ہوگی یہ ماری آزمائش ہے اور ہم نے جنگ کرنی ہے مزاج کا فرق دیکھیں ایک ہی محول ہے ایک ہی جگہ ہے رسول اللہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہی محول میسر ہے سب کو ایک ہی طرح کی لشکر کو دیکھ رہے ہیں لیکن اندر کا ایمان کی کمی ہونا نہ ہونا زیادہ ہونا مزاج کو فرق کر دیں ان کو پرواہی کوئی نہیں یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اس کے رسول نے سچ کہا تھا وہ کیا کہہ رہے تھے اللہ رسول نے ہمیں فریم دے دی ما وعدہ ناللہ ورسولہ اللہ غرورہ دکھہ دے دی اللہ رسول یہ کہا کہہ رہے ہیں سچ کہا اللہ رسول نے یہی تو ہماری آزمائش تھی اور اس نے اس بات نے اس واقعے نے ان کے ایمان اور تسلیم میں مزید اضافہ کر دیا آزمائشیں مومن کا ایمان بڑھا دیتا ہے اور زیادہ یعنی جب میدار جنگ میں دشمن کے سامنے ہوتا ہے اس کا ایمان پیک پہ ہوتا ہے چوٹی پہ ہوتا ہے کیونکہ ساری چیزوں کو ٹھوکر لگا چکا ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز جس سے انسان کو محبت ہے اپنی جان مال سب رشتے اولاد سب کو ٹھوکر لگا کر اللہ کے دشمن کے سامنے میدار میں کھڑا ہوتا ہے اس کا ایمان کمال پہنے لیکن دوسروں کا جو ہوتا ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تھا ہی کوئی نہیں کیسے اوپر گزرا کہ یہ ایمان لائی نہیں تھے اللہ نے ان کے جو ظاہری ایمان کی عمال ہے وہ بھی ضائع کر دی بہت خطرنا کہی ہے اولائی کا لم یؤمنو فاحمت اللہ اعمالو یہ ایمان لائی نہیں تھے اللہ نے ان کے عمال ضائع کر دی جو ظاہر میں کرتے پھرتے وہ بھی ضائع کر دی اس کے بعد آیت نمبر تیس معروف آیت ہے جو آن طور پر شہدہ کی یاد میں پڑھی جاتی ہے جب کوئی شہدہ کی تقریب مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں بیسے تو مرد ہی تھے سارے لیکن جیسے نیج البلاغہ میں مولا نے فرمایا ہے یا اشباہ الرجال و لیسر رجال اے مردوں سے ملتی جلتی شکلوں والوں جو مرد نہیں ہو کیونکہ مرد وہ ہوتا ہے جو نکلے یہ قرآن وہی قرآن سے ہی لیا ہے مولا علیہ کہ تم وہ مرد نہیں ہو جنہیں قرآن نے مرد کیا ہے تم شکلیں مردوں والی ہیں نہ مرد ہو مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اہد کو سچ کر دکھایا ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا یعنی شہادت ہو گئی ہو اور ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں کم ہمیں شہادت ملتی ہے ضرب لگی مولا علیہ علیہ السلام کو فرمایا فُزْتُوَ رَبِّ الْقَعْبِ انتظار میں تھا کہ کب یہ عہدہ اللہ کی طرف سے علی کو ہدیہ ملتا ہے اینِ قرآن کیسے قرآن سے جدہ ہو یہ ہے قرآن کے ساتھ ہونا یہ ہے قرآن کے ساتھ چلنا ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں اور مولاکس کا فرمان بھی نکل ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں ہم انتظار کر رہے ہیں میں انتظار کروں کب دیتا ہے اور جب وہ انتظار پورا ہوا اپنے پہلے جملے سے بتایا کتنی شدت سے انتظار تھا فُزْتُوَ رَبِّ الْقَعْبَ اور انہوں نے کچھ بھی اپنے عہد کو نہیں بدلا کوئی تبدیلی نہیں کی جیسے عہد کیا تو اسی پر باقی ہے آیت نمبر چوبیس یہ کس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے یہ عزمیشیں کس لیے ہو رہی ہیں تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور چاہے تو منافقین کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا رحیم ہے منافقوں کے لیے دروازہ کھلا ہے توبہ کا تو ان کو اختیار اللہ کے پاس ہے توبہ کریں اب اس کی مرضی ہے ماف کر دے یا ماف نہ کریں پچیس اور اللہ نے اللہ نے کفار کو اس حال میں واپس پھیر دیا آندھی چلی طفان آئے خیمے وہ کھڑ گئے تنگ آکے چلے گئے سارے لشکر جنگ نہیں ہوئی سوائے اس ایک واقعے کے جس میں بولا علیہ علیہ السلام نے عمر ابن عبدعوت کو فننار کیا تھا اور اکہ دکہ دو چھوٹے موٹے واقعات ہوئے باقی اللہ نے یہ جو ہم وہ دعای وعدت پڑھتے ہیں نا وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَسَرَ عَبْدَهُ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اَعَزَّ جُنْدَهُ وَاللَّهُ 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 جِسْنَے اپنے لشکر کو عزت بخشی وَنَسَرَ عَبْدَهُ اور جس نے اپنے عبد یعنی رسول اللہ کو مدد کی اور کیا کیا وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اور وہ احزاب سے یہ احزاب ہے جنگ احزاب باری اور وہ احزاب سے اکیلہ لڑا اس نے آدھیہ چلائی جو اللہ نے شروع میں کہا ایسا لشکر بھیجے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے اور اللہ نے کفار کو اس حال میں پھیر دیا کہ وہ غصے میں گویا کہ جل رہے ہیں بس نہیں چل رہا تھا ان کا اور وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے اور لڑائی میں مومنین کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ بڑی طاقت والا غالب آنے والا قویین عزیزہ چھبیس سے اب جب رسول اللہ واپس گھر میں تشریف لائے اب بھی بس آئی تھے کہ حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا جائیں گا بھی ختم نہیں ہوئی روایات کے مطابق اللہ کے ربی نے فرمایا کس سے جائیں گا ہے آئی یہودیوں سے جنہوں نے اگر آج یہ کامیاب ہو جاتے تو قتل عام ہو جاتا مسلمانوں کا انہوں نے اندر سے جو خیانت کی پہلے بھی خیانت کرتے رہتے تھے بے ایمان سازشے کرتے تھے اور بنو قینقاء والوں کا اتحاد تھا عبداللہ ابن عبیس ہے آپ دیکھیں یہ کتنا محصر آگوی تھا اگرچہ منافق ہے اس کے کہنے پر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا کسی مسئلے میں اور یہ باہر گئے اور وہاں سے جا کے پھر مسلمانوں خلاف سازشے کرتے تھے بنو قریضہ مدینہ کی اندر تھے انہوں نے مل کے باہر والے یہودیوں نے بھی اندر والوں نے بھی مل کے خیانت کی کامیاب اللہ نے نہیں ہونے دیا ان کو ورنہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا کام تمام کر دیا رسول اللہ نے اللہ کے حکم کو سنتے ہی فوراں نکلے صحابہ کو دوبارہ حکم دیا اور یہ بنو قریضہ کے جو قلعے تھے ان کا محاصرہ کر لیا گیا پچیس دن کے بعد یہ مجبور ہو گئے اپنے قلعوں سے باہر نکلنے پر اور جب اندر سے قلعوں میں مسلمان گئے دیکھا بہت سارا اسلحہ انہوں نے جمع کیا ہوا تھا تاکہ جب موقع ملے وہ باہر سے کافر عملہ کریں اور اندر سے یہ عملہ کریں اور مسلمانوں کو مثلاً صفحہ استی سے مٹا دیں ان کو پھر اللہ نے یہ جو آگے آیات میں بھوکم آ جائے گا معاذ ابن جبل ایک صحابی ہے ان کا انتخاب خود رسول اللہ نے ان سے کہا کہ ایک بندے کو چنو جو فیصلہ کرے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو انہوں نے ہی نومینیٹ کیا چونکہ وہ ان کے قریبی تھے قرآن تعلقات ان کے ساتھ زیادہ تھے انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ جو تم میں سے جنگ کے قابل تھے یعنی وہ تیار بیٹھے تھے کہ مارے مسلمانوں کو انہیں قتل کیا جائے اور جو جنگ کے قابل نہیں تھے ان کو اسیر بنائے جائے یہ فیصلہ ہوا تھا اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کا یعنی ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا اللہ نے انہیں ان کے قلوں سے اتار لیا اونچی جگہوں پہ قلے بنائے ہوئے تھے اتار لیا اور ان کے دلوں میں تمہارا روپ ڈال دیا مومن جب سچا مومن ہو تو اللہ تعالیٰ ایک خاص ہیلپ کرتا ہے اس کا اور ان کے دلوں میں تمہارا روپ ڈال دیا تھا کہ تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کرنے لگے اور ایک گروہ کو تم نے قیدی بنا لیا ستائیس اور اس نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال اور ان کی ان زمینوں کا جس پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا وارث بنا دیا اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے مال غنیمت کے طور پر رکھ لیا گیا اٹھائیس اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر تم دنیوی زندگی اور اس کی آسائش کی خواہا ہو چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر شائستہ طریقے سے اچھے طریقے سے رخصت کر دوں تمہیں طلاق دے دوں ہوا کیا تھا کہ بعض ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل کر مطالبہ کیا رسول اللہ سے کہ ہمارا خرچ بڑھایا جائے گھر کا خرچ بڑھایا جائے اب یہ بات لگے گی بڑی عجیب سے آج کوئی بیوی اپنے شوہر سے خرچہ بڑھانے کی ڈیمانڈ کرے اور وہ کہے کہ خرچہ دے کہ تجھے فارق کر عجیب بات ہے نا کوئی عجیب نہیں رسول اللہ کا جو کام اور مقصد زندگی ہے کوئی بھی چیز اس کے آڑے آئے گی رسول اللہ چھوڑ دے تائمیز آیا نہیں کرے کیونکہ اللہ کے حکم پر عمل میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ ہے کوئی چیز رکاوٹ بنے قرآن کی جو آیتیں ہیں تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے نشتدار تمہاری بیویاں تمہاری تجارتیں ان میں سے کچھ بھی اگر تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں تو اللہ کے پھر حکم کا انتظار کرو اللہ عذاب کرے گا تمہیں اللہ کے رسول میں اگر رسول اللہ کی زندگی گزارنی ان کے ساتھ تو مال کی طلب کیوں پھر لہذا وہ جس کا حدف بڑا ہوتا ہے وہ اپنے حدف کے راستے میں اگر دیکھے کہ یہ چیز رکاوٹ بن جائے گی اور یہ خرابی بڑھتی جائے گی وہ پہلے ہی کہتا ہے کہ ٹائم ضائع نہ کرے لہذا یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ کے رسول نے اپنی ازواج سے کہا کہ اگر تم الفاظ دیکھیں اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آسائشوں کی خواہاں ہو دنیا کی زندگی آسائش چاہیے میرے پاس تو نہیں تو آؤ تمہیں کچھ مال دے کر اچھے طریقے سے رخصت کرو 39 لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی خواہاں ہو تو تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہے محسنات ان کے لیے اللہ نے یقینا عجر عظیم مہیا کر رکھے تم میں سے جو محسنات نیکی کرنے والی یہ قرآن ہر جگہ کلیر کرتے کہ کوئی رشتہ کوئی نسبت نبی سے اس وقت تک بینیفٹ نہیں کرتی فائدہ نہیں دیتی جب تک وہ خود نسبت والے کا اپنا عمل ٹھیک نہ ہو حضرت نوح نوت کی بیویوں کا ذکر گزر چکا تو جو نیکی کرنے والی تم میں سے ہوں گی ان کے لیے اللہ نے یقینا عجر عظیم تیار کر رکھا جب یہ چوئس سامنے رکھی گئی ازواج رسول کے تو اپنے مطالبے کو انہوں نے واپس لے لیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول کا ہی انہوں نے ان دونوں میں سے انتخاب تیس اے نبی کی بیویوں اب دیکھئے نبی کی جو ازواج ہے چونکہ نبی کی ازواج ہے اس اعتبار سے بڑا ایک مقام رکھتی مسلمان معاشرے میں ابھی جو آپ آگے آیات پڑھیں گے جو منافقین وغیرہ تھے وہ نبی کے جو یہ ازواجی مسائل ہیں ان کو ان کے اندر سے فتنہ پردازی اور پروپیگنڈے کے لیے انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں کیسے سورہ نور میں آپ نے واقع افق دیکھا کہ نبی کی بیوی پر نعوذ باللہ بدکاری کی تومت لگا دی شروع منافقوں نے کی تھی لیکن وہی جو پروپیگنڈے کے زد میں آنے والے ہوتے ہیں یہ اس کو بڑا غور سے سنا کرے آپ اپنے آپ کو مضبوط کرے خبر کوئی سنی ہے اس کا ساتھ کیا کرنا تو اس نے اسی طرح ابھی آگے جو حضرت زید کی شادی کا مسئلہ آئے گا رسول اللہ کی پوپی کی بیٹی زینب خود رسول پاک نے شادی کرائی تھی اس معاملے میں پروپیگنڈا رسول پاک کے خلاف کرنا شروع کیا تو یہاں پر نبی کی بیویوں کو الارٹ رہنے کی عام عورتوں سے بڑھ کر ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر نیک کروگی تمہیں عجر بھی اللہ تعالیٰ ڈبل دے گا لیکن اگر تم خرابی کروگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل عذاب دے گا اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے نبی کی بیوی ہونے کی وجہ تمہیں کئی کنسیشن مل جائے نہیں اس سے پتہ چلتا ہے جس کی نسبت ہو پاک ہستی کے ساتھ وہ نیکی کرے گا تو ڈبل چونکہ تقویت ہوگی بہت زیادہ اور اگر خرابی کرے گا تو ڈبل عذاب نہ یہ کہ خرابی کرے تو بعض لوگ کہتے ہیں نا مثلا رسول پاک کے خاندان تو پکا جنتی ہے سبحان اللہ حضرت نوح کا بیٹا جنتی نہیں ہے تو کہا سے خاندان پکا جنتی ہو گیا سارا اپنے عمل سے جائیں گے قرآن مجید کی آیات میں آ رہے ہیں نہ کہ بعد میں بنائی ہوئی باتیں اے نبی کی بیوی ہو تم میں سے جو کوئی سریح بے حیائی کی مرتقب ہو گئی اسے دگنا عذاب دیا جائے گا اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے یہ نہ سمجھنا کہ تم نبی کی بیوی ہو تو اللہ تعالی تمہیں کنسیشن ملے گی ڈبل عذاب میں اپنے مقام کا لحاظ رکھا اکتیس یہاں سے شروع ہوتا ہے بائیس وقت جو اس قرآن مجید کا اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی میار سب کے لیے میار اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور عمل صالح انجام دے گی اسے ہم اس کا دگنا سواب دے گی اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق تیار کر رکھا ہے بتیس اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو ظاہر ہے نبی کی بیویوں تمہیں تو بہت خیال رکھنا چاہیے چیزوں کو اگر تم تقوی رکھتی ہو تو نرم لہجے میں باتیں نہ کرنا کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں مرض ہے یعنی جب کسی سے بات کرنی پڑے نبی کی بیویوں بھی لوگوں سے بات کرتی تھی ٹھیک ہے نا اللہ نے یہ نہیں کا بات ہی نہیں کرنی لوگوں سے ضروری مبارد بات کرنی ہے لیکن لہجہ نرم نہیں رکھنا کیونکہ جب خاتون لہجہ نرم کرتی ہے تو جس کے دل میں بیمانی ہو وہ اس کو امید لگ جاتی ہے کوئی تعلقات بن سکتے ہیں لہذا یہ خاص طور پر ہماری بہنیں مائیں خاران بیٹیاں جو سن رہی ہیں توجہ کیجئے جب بھی کسی نامحرم سے بات کرنی پڑے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کر اور لہجہ ایسا رکھے کہ آپ کی کسی بات اور حرکت سے ایسی نہ ہو کہ اگلے کے دل میں امید پیدا ہو جائے اگر اس کے دل میں کوئی خراب بھی ہے ایسا لہجہ ہو کہ اگر ایسا نہیں کہ خدا نہ خاص طور پر بدتمیزی کرنی ہے لیکن وہ لہجہ کے جس میں سننے والے کے دل میں کوئی خواہش پیدا نہ ہو کہ اتنے نرم لہجے میں بات ہو رہی ہے ابھی تو بعض ایسے ہیں کہ کوئی ٹیلی فون کریں وہ آگے سے ہیلو ہی ایسے انداز میں کرتی ہے کہ بندے کو اپنی بات بھول جاتی ہے ایسے لہرا کے ہیلو کرتی ہیں باتہ نہیں کس نے سکھا ہے کس نے تربیت کی البتہ یہ جو مغربی معاشرہ ہے عورت کو یعنی وہ کہتا ہے کہ اپنے حسن اور اپنی ہر چیز کو استعمال کرو اپنی طاقت کو چیک کرو کیسے مرد تم پر مرتے ہیں تمہاری آواز پر اور تمہاری عداؤ پر لہذا عورت کو ایک نمائش کی چیز بنا کر اور ہماری بیچاریاں بھی سمجھتی ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے یہ عورت آزاد مردوں کی نامحرم مردوں کی کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں آپ کو کیا پتہ ان کی نظروں کی عیاشی کا سبب بننا اپنے پیسے میاں کے خرچ کر کے میک اپ کر کے نامحرموں کی عیاشی کے لیے سامنے آ جاتی باہر کہ وہ دیکھ 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 کے مزے لیں کیسے غیرت ماری یہ مردوں کی مغرب نے اور اس دنیا پرستی ویسے امام حسین کو رو رہے ہوں گے ویسے رسول اللہ ہمارا عثمہ حسن ہے میں دیوانی یا رسول اللہ اور میں دیوانہ یا رسول اللہ مدینہ کا میں یہ تو فلان لیکن بیوی کو میک اپ کرا کے روڈ پہ لے آیا سارے دیکھ رہے شرم ہی نہیں آ رہی اسے بعض دفعہ دیکھا ہے بعض لوگوں کے موں پہ داڑی ہوتی ہے سنت رسول موں پہ رکھی ہے بیگم اور بیٹی کو چمکا کے میک اپ کرا کے روڈ پہ لے کر آیا ہوا کس معاشرے کی اکاسی کر رہے ہیں کیا نسبت ہے رسول اللہ صاحب کس موں سے نام لے تے ہو رسول اللہ بدنام کرتے ہو اسلام کو وہ بیچاری وہ بیچاری خواتین وہ بیچاری لڑکیاں جو یورپی ممالک میں اس وجہ سے ان کو ان کی پڑھائی کا موقع چھین لیا گیا کیونکہ وہ ہجاب کرتی تھی انہوں نے ہجاب نہیں چھوڑا پڑھائی چھوڑ دی یونیورسٹی چھوڑ دی انہوں نے نوکریہ چھوڑ دی ہجاب نہیں چھوڑا قیامت کے دن جب اللہ ان کو تمہارے سامنے کھڑا کرے گا کیا جواب دو گی کیا جواب دو گی کہ وہ تو اپنی انہوں نے دنیا کی چیز قربان کر دی اپنے ہجاب کے لیے اور تم نے بےہیاؤ خود ہی اتار دیا گھروں میں ہجاب تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے ہجاب اتار دیا کیا جواب دی ہم زیادہ پڑھ لکھ کے ایک سے میں نے پوچھا کہ آپ تو جب بڑی ازرائی ایج کی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب پچھلی ایج میں تھی تو آپ تو یہ دوپٹہ وغیرہ کرتی تھی چادر وغیرہ لیتی تھی کہتی ہے جی تو میں نے کہا آپ کی جو بیٹی ہے وہ انہوں نے چادریں اتار دی ہوئی اور ان کے کپڑے عجیب و غریب ہوتی میں نے کہا مجھے انصاف سے سوچ کے بتائیے یہ یہ تبدیلی کیوں آئی انہوں نے بڑی فلسفیانہ انداز میں سوچ کے متفکر جواب دیا مجھے کہتی ہیں کہ یہ اصل میں زمانہ اب موڈرن ہو گیا اب یہ ایجوکیشن میں ذرا ترقی آ رہی ہے تو فلان ہو گیا میں نے کہا اگر ایجوکیشن میں ترقی آ رہی ہے اور موڈرنرزم سے مراد کپڑے چھوٹے کر دینا ہے تو آپ سے زیادہ موڈرن تو کتے اور گدے ہیں جو پہنتے ہی کچھ نہیں ہیں وہ موڈرن پھر رہے ہیں جن کے کپڑا ہی کوئی نہیں ہوتا ہر چیز کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں دیکھنے والوں کے لئے وہ موڈرن ہے آپ تو بھی بہت دکیہ نوس اور پیچھے ہو کچھ کپڑے پہنے ہوئے رو رہی ہوں گی محرم میں بعض خواتین رو رہی ہوں گی ہائے بی بیوں کا پردہ چلا گیا ہے این اس وقت بے حجاب ہوں گی این اس وقت بے حجاب ہوں گی باہر نکلیں گی بال ننگے اور نمائش ہو رہی ہے اور وہ جو گندے لوگ ہوتے ہیں وہ نظارے کر رہے ہیں دین کی باتیں واضح ہیں اللہ نے فرمایا مومن مردو نظریں نیچے رکھو مومن عورتوں سے رسول کہہ دو نظریں نیچے رکھو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں کان سے تربیت لی ہے کس معاشرے نے تربیت کی ہے صرف رسومات ادا کرنے کا نام دین نہیں ہے اپنے وجود پر لاغو کرنے کا نام دین ہے یاد رکھئے گا یہ نہیں کہ جو باتیں ہمیں پسند نہ ہیں وہ کر لیں جو ہمیں پسند نہ آئے لوگ کیا کہیں گے اس نے دپٹہ لے لیا اس نے چادر لے لی لوگوں سے ڈرتی ہو کیونکہ اللہ سے ڈرتی ہو کس موسیٰ جناب سیدہ کے سامنے پیش ہوں گی جا کے بی بی زینب کے سامنے پیش ہوں گی حجاب کو رو رہی ہے حجاب کو رو رہی ہے بی بیوں کا حجاب چلا گیا عجیب لوگوں نے تحریف کی ہے عجیب لوگوں نے دین کے اندر تقسیبات کی ہے جو خرابیہ کرنی ہے کرتے رہو ادھر سے دین کے ساتھ بھی نسبت پکی رہو اگر تم تقوی رکھتی ہو تو نرم لہجے میں بات نہ کرنا کئی وہ شخص لالج میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں بیماری ہے اور معروف طریقے سے کیا مطلب متدل طریقے سے بات کرنا تینتیس اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمائع کرتی نہ پھرو یہ تبر ولا تبررج نہ تبررجل جاہل تبررج کہتے میک اپ شیک اپ کر کے باہر آ جائے نمائش کرنے پر جیسے جہالت میں عورتیں کیا کرتی ابھی پڑی لکھی جہالت آئی ہوئی پی ایش ڈی کی ہوئی ہے جہالت میں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اس زمانے کی طرح بناو سنگھار کر کے باہر نہیں آ جانا کیٹ ووک کرنے کے لئے لوگوں کو دکھانے کے لئے اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو یاد رکھئے یہ اگرچہ خطاب ان معاملات میں ڈیریکٹ رسول اللہ کی بیویوں سے ہے لیکن یہ احکام ایسا نہیں ہے کہ باقی عورتوں سے کہا رہا ہے تم میک اپ کر کے نکل ہو صرف رسول کی بیویاں نہیں ہو کیونکہ خاص ان کے مورد میں بات ہو رہی ہے لہٰذا ان سے خطاب ہے ورنہ ان احکامات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ دوسری مومن عورتیں الگ ہو اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمائع کرتی نہ پھرو نیز نماز قائم کرو اور زکاة دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اہلِ بیت آپ سے اے اہلِ بیت آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسا پاکیزہ رکھنے کا حق ہے اب یہ اردو میں شاید ترجمے میں اتنی بات سمجھ نہ ہے لیکن عربی زبان میں جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ اِنَّمَا يُرِیدُ اللَّهِ سے پہلے پہلے جو الفاظ آئے ہیں عربی زبان کے قانون کے مطابق ادنا عربی جاننے والا بھی اس کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے پہلے الفاظ جو ہیں وہ سیغے وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس میں کوئی مرد شامل نہیں ہے صرف عورتوں سے خطاب لیکن یہاں پر اس میں اِنَّمَا يُرِیدُ اللَّهِ میں عن کم جو آیا ہے وہ بتا رہے کہ اس میں مرد شامل ہے آیتِ قرآن سے یہ پتہ چاہتا ہے اس کے بعد ہم رجوع کرتے ہیں سنتِ رسول اللہ کی طرف احادیثِ رسول اللہ اور اہلِ بیعت کی طرف تو تقریباً چالیس روایات مختلف کتبِ اہلِ سنت میں اور تقریباً تیس روایات کتبِ اہلِ تشیب میں جو کہتی ہیں جن کا لبِ لباب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی ذاتِ اقدس جنابِ سیدہ فاطمت الزہرہ حضرتِ علی علیہ السلام اور امامِ حسن اور امامِ حسین علیہ السلام ان کو اکٹھا کر کے مباحلہ کے موقع پر بھی کہ رسول اللہ ان کو لکھ لے لے کر نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کی اور فرمایا اللہم ہا اولائِ اہلُ بیعتی یہ میرے اہلِ بیعت ہیں پس یہ بتا رہے کہ کوئی الگ مقام ہے انہیں اور روایاتِ اہلِ سنت میں واضح طور پر موجود ہے کہ کوئی شخص ابادتے کرتا رہے نیکیا کرتا رہے خانہ کعبہ میں سامنے اتنا عرصہ کھڑا رہے بلکل سیدھا سب نیکیا کرے اگر تھوڑا سا بھی بغض ہے میرے اہلِ بیعت کا اس کے دل میں جانہ میں جائے گا دین کا حصہ ہے حب حبِ اہلِ بیعت اور جو روایات ہیں وہ ان خاص افراد کو الگ کرتی ہیں اسی طرح جو حدیثِ قصہ ہے وہ اہلِ سنت کی کتب میں بھی بڑی واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے ان ہستیوں کو اپنے ساتھ اس چادر میں اکٹھا کیا اور فرمایا اللہمہ ہا اولائے اہلِ بیعت سلوات پڑھئیے محمد والے چونتیس اور اللہ کی ان آیات کو اور حکمت کو یاد رکھو دانائی کو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے اللہ یقیناً بڑا باریک بین اور خوب با خبر ہے تبی کی بیویوں کو مثلاً الیٹ ہونے کا کہا جا رہا ہے یہ پھر وذکرنا سے صرف عورتوں والا لفظ شروع ہو گیا اس پہ مرد شامل نہیں ہے پچیس یہ آیت کا جو شاہرِ نزول بتایا گیا ہے جنابِ اسمہ بنتِ عمیس جو حضرتِ جعفرِ تیار کی زوجہ تھی یہ حبشہ انہوں نے ہجرت کی تھی اپنے شور کے ساتھ یہ جب وہاں سے واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ مردوں کی باتیں زیادہ ہیں قرآن میں انہوں نے کہا کچھ ہم بچاری عورتوں کے بارے میں بھی قرآن میں کہا گیا ہے تو اللہ نے اس مومنہ کے لیے جواب میں یہ آیت نازل کر دی جس میں مومنوں کے ساتھ مومنات کا ذکر الگ سے کر دی ورنہ یاد رکھئے جہاں پر یا ایو اللہ دین آمنو آتا ہے وہاں پر سب شامل اگر دیکھیں ایک مجمعہ سب سب انہوں میں ایسے ہوتا ہے کبھی کہا جاتا ہے بس ایک خطاب کرنے والا خطاب کر رہا ہے سننے والوں میں عورتیں بھی شامل ہیں مرد بھی شامل ہیں کون سا لفظ بولا جاتا ہے عام طور پر اگر ایک لفظ بولا جاتا ہے تو مردوں والا بولا جاتا ہے سامعین کرام حالانکہ وہ سامعات ہوتی ہے جو در بیٹی ہو سامعین مردوں کا ہے لیکن عورتیں شامل توجہ فرما رہے ہیں مگر یہ کہ کوئی خاص کرینہ آجائے کہ صرف مرد مراد ہے عورتیں مراد نہیں ہیں تب الگ بات ہو دیں ورنہ اگر کرینہ نہ وہ سب شامل ہے ورنہ تو قرآن کے حکامات سارے مردوں کے لئے عورتوں کے لئے ہی کچھ تو یہ اس آیت کا شان نزول جو کتب میں آیا ہے پہنتیس یقینا مسلم مرد اور مسلم عورتیں مومن مرد اور مومنہ عورتیں اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں سابر مرد اور سابرہ عورتیں خشو کرنے والے مرد اور خشو کرنے والے یعنی اندر سے جھک جانے والی عورتیں صدقات دینے والے مرد اور صدقات دینے والی عورتیں اللہ نے پھر پوری تفصیلات ہی بتا دی روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں اپنی افت اور پاک دامنی کے محافظ مرد اور افت اور پاک دامنی کی محافظ عورتیں نیز اللہ کا قسرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا قسرت سے ذکر کرنے والی عورتیں وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور عجر عظیم مہیا کر رکھا ہے میرے خیال میں جناب اسمہ بن تیمیس کی تسلیق را دیا اللہ نے خواتین کا ہر ایک کساتھ ذکر کر کے کہ سب کساتھ شامل آیت نمبر چھتیس بڑے غور سے سنیے اور کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل رہے یہ معنی ہے النبی کا حق زیادہ ہے مومنوں پر ان کی جانوں پر خود مومنوں سے زیادہ نبی کا دی نبی کہتے کرنا ہے جو مومن ہے وہ کر جائے گا چاہے اس کو قیامت لگ رہی ہو تو بتا مومن کو قیامت لگتی نہیں ہے مومن کو تو مزاد تھا قیامت لگتی ہے جہاں پر پرابلم ہوتا ہے نبی نے یہ کیوں کر دیا نبی نے وہ کیوں کر دیا یوں نہ کرتے تو بہتر تھا یہ اصل میں خود ان کے اندر جراسیم ہوتے ہیں رسول اللہ پر ایمان کی کمی کے اور باقی ایمان خود بخود کام ہو جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ معاملہ کیا تھا رسول اللہ نے اسلام کے ایک سنیری اصول کہ جو جاہلیت کے زمانے میں تھا یہ خاندان ہمارا یہ خاندان تمہارا ادھر نہیں ہونا ادھر نہیں ہونا توجہ کیجئے اللہ کے نبی نے اس کو توڑنے کے لیے ایک عملی قدم کھایا زید ابن حارسہ کہ جو کسی قبیلے کے تھے اور اس قبیلے کے کسی بڑے کی ہی اولاد تھے بیٹے تھے لیکن اغوا ہوئے اور بکتے بکتے آ گئے حضرت خدیجہ کے ایک نشتدار نے انہیں خریدا اور حضرت خدیجہ کو لاکر حدیعہ کے طور پر زید ابن حارسہ کو دے دیا جب رسول اللہ کی شادی ہوئی جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ سے تو بی بی خدیجہ نے زید ابن حارسہ کو توفے کے طور پر رسول اللہ کو دے دیا زید کے جو والدین تھے ان کو پتا چلا ہمارا بچہ جو اغوا ہوا تھا وہ مکہ میں آئے وہ ڈھوڑتے ڈھوڑتے زید کو آئے مکہ میں ملے اور کہا کہ ہم آپ کو ساتھ لے جانے آئے ہیں وہ زید دیکھا تو میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں تو رسول اللہ کے پاس گئے ان کے والدین اور کہا کہ جتنے پیسے لینے ہیں لینے ہمارے بچے کو چھوڑ دیں رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی پیسے نہیں لینے زید آزاد ہے آپ کے ساتھ چلا جائے اب جب والد زید کے پاس گیا اور کہا کہ مبارک ہو ہمیں آزاد کر دیا رسول اللہ پاکہ ہمارے ساتھ چلو زید نے کہا میں نے یہی رہے غلام کیا سلوک کرتے ہوگے اللہ ہمیں معاف کریں باپ کے ساتھ نہیں جا رہا غلامی سے آزادی مل رہی ہے اور باپ کے جو اپنے قبیلے کا ایک مثلا کوئی عام انسان نہیں ہے زید کہہ رہے ہیں مجھے اس آزادی سے یہ والی غلامی رسول اللہ کی زیادہ پیاری ہے میں نے نہیں جا نہیں گئے رسول پاک کے پاس میں غزوہ اہد میں اعلیٰ ظاہر اگر میں غلطی نہ کروں یا شاید غلطی کروں مصعب شہید ہوئے تھے یا زید ابن حرصہ بہرحال زید ابن حرصہ بھی شہید ہو شہدہ میں سے رسول اللہ نے یہ خاندان پرستیوں کی اور طبقاتی فرق کی رسم توڑنے کے لیے کیونکہ رسول اللہ کی گویا تربیت یافتہ تھا انہوں نے رسول پاک نے خود رشتہ مانگا اپنی پھپی حضرت عبد المطلب کی بیٹی کی بیٹی زینب جن کا نام تھا ان کا رشتہ مانگا اور وہ کوئی بہت مائل نہیں تھی لیکن رسول پاک نے یہ شادی کروا دی تاکہ یہ خاندان پرستی چھوڑی جائے جو ابھی بھی موجود ہے حاشمی لڑکی اور ایک آزاد شدہ غلام لڑکا شادی کروا یہ شادی نہیں چلی خدا کی حکمت ایک اور رسم توڑنی تھی اللہ نے اسی شادی کی ناکامی کے بعد اور وہ رسم کیا تھی عربوں میں یہ رائش تھا کہ جس کو مو بولا بیٹا بنا لیتے تھے اس کو پھر حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا اور اس کی بیوی سے اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا تھا یا مر جاتا تھا تو اس سے بہو اس سے شادی نہیں کرتے حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا اگر بیٹا دنیا چلے جا باپ نہیں کر سکتا قرآن میں گزر چکا سورہ انسان لیکن مو بولا بیٹا سے تو کوئی بیٹا نہیں ہوتا اس کو توڑنے کے لیے اللہ نے حکم دیا رسول پاک کو کہ آپ شادی کریں کیسے کہ ان آیات میں آ جائے گا اور رسول اللہ اس سے بڑے یعنی تھوڑے اضطراب میں تھا کیوں کیونکہ بڑی باتیں ہونے جو شخص پاکیزہ کردار کا مالک ہوتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے لوگ کتنے گندے ہیں اور انہوں نے کیا کیا پروپیگنڈا کرنا ہے منافقین نبی کے گھر کو نہیں بخشتے بیوی پر تومت لگا دیتا اب یہ کہیں گے یہ دیکھو اب بیٹی سے شادی کریں کیونکہ جو پرانی رسمیں ہوتی ہیں نا دین سے ہٹ کر جو خود گھڑی ہوتی وہ بڑی پیاری ہوتی ہیں جو رسول پاک کو پتا تھا کہ ایسے لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ بھی لیا ہوا ہے انہوں نے پھر بھی کہنا وہ دیکھو جی بیٹی سے شادی کر لی اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی یہ رسول ہے اور لوگوں نے یہ تانے دیئے مجھے فرما رہے ہیں اب دیکھئے یہ جو کہا ہے نا کہ کسی مومن مومنہ کو حق نہیں ہے کہ جب رسول فیصلہ کر دے یعنی آپ کو یہ شادی کرنی ہے زیاد کے ساتھ کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کرے تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل رہے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ سریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا تب ہی تو تحریک چلے گی رسول اللہ کی جب اس طرح اطاعت کی جائے گی رسول اللہ حکم دے ایک ادھر فلسفہ اپنا بتا رہا ہو دوسرا ادھر فلسفہ بتا رہا ہو کیسے تحریک بنی سینتیس اور یاد کیجئے رسول جب آپ اس شخص کو جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا اس سے آپ کہہ رہے تھے اپنی زوجہ کو نہ چھوڑو حضرت زینب کی نہ بنی زید سے بلاخر اور زید بھی پھر اس پر آمادہ ہو گئے رسول اللہ سے کہتے تھے کہ میں زینب کو طلاق دے رہا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں نہیں اپنی زوجہ کو نہ چھوڑو اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو یہ خبر مل چکی کہ یہ طلاق ہو جائے گی اور آپ کی شادی ہوگی اس سے آپ نے کرنی ہے زینب سے تاکہ وہ رسم ٹوٹے لیکن ظاہر ہے جب زید آ کر گئے گا میں طلاق دے رہا رسول اللہ نے یہ نہیں کر رسول اللہ پاک رسول اللہ کی کوشش کرنی ہے اسی جو ان کا وظیفہ ڈیوٹی بنتی ہے وہ یہی یہ کہ صلاح کریں نہ یہ کہ طلاق دے دوں مگر یہ کہ نیچرلی اس نتیجے پہ پہنچ جائے بار تو جو رسول اللہ کا ذمہ بنتا ہے وہ کریں یہاں سے بات سمجھئے گا یہ جو بنو میہ والوں کو ان کے دل نرم کرنے کے لیے زیادہ مال دے رہے ہیں فلان دے رہے ہیں بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیوں رسول اللہ پاک نے یہ کیا رسول اللہ پاک کی ڈیوٹی یہی تھی جو غیب سے رسول اللہ کو اللہ نے مثلاً خبریں دی ہوئی تھی کہ ہو جائے گا امام مسائل کی شاہدہ کی خبر تھی اس کے مطابق نہیں رسول اللہ پاک نے سب کی ہدایت کی کوشش کرنی ہے آگے ان کا اپنا اختیار اس بات کو توجہ کیجئے یہاں پر بھی وہی ہے رسول اللہ کو خبر مل چکی ہے کہ یہ شادی آپ نے کرنی ہے اور یہ طلاق ہو جائے گی لیکن اللہ بتا رہے ہیں آپ اس کو کہہ رہے تھے اپنی زوجہ کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو اور وہ بات وہ بات آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا کونسی بات وہی جس سے رسول اللہ پاک ہو رہا تھا کہ لوگوں نے بڑی باتیں کرنا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ زیادہ حق دار ہے کہ اس سے ڈر آ جائے سمجھنے والی بات یہ بالکل نیچرل ہے اللہ کسی معاشرے میں نہیں رہتا اللہ کی کوئی رشتہ داریاں نہیں ہیں اللہ بشر نہیں ہیں رسول اللہ معاشرے میں رہ رہے ہیں اور اللہ کو کسی کی بات کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی رسول اللہ پر اثر ہوتا ہے وہ جو رسول اللہ سوچ رہے تھے کہ جب یہ ہوگا لوگ کیا کیا باتیں کریں گے تو اس کی وجہ سے گویا کے چاہ رہے تھے کہ مثلا یہ کیا ہوگا اس کی طرف اشارہ کیا اللہ نے کہ یہ بھی چھوڑ دے آپ نے جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا ہے پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی یعنی طلاق دے دی تو ہم نے اس خاتون کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومن مومنوں پر اپنے مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے یعنی ان سے شادی کر سکتے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر ہی رہے گا 38 نبی کے لیے اس بات میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اب یہ مومنوں کو کہہ رہا ہے کہ تم الیٹ رہنا بتایا جا رہا ہے نبی کو اللہ نے حکم دیا کوئی مزائکہ نہیں ہے پرانی رسم کو ذہن میں لاکے پروپیگنڈے کی ساتھ میں منافقین کے نبی کے لیے اس بات میں کوئی مزائکہ نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں انبیاء ان کے لیے بھی اللہ کی سنت یہی تھی اور اللہ کا حکم حقیقی انداز سے تیہ شدہ ہوتا ہے اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہاں پر کروا دیتا ہے 49 کون نبی جو اللہ کے رسالات پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور محاسبہ حساب کرنے کے لیے اللہ کافی ہے چالیس محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے کوئی زید بیٹا نہیں ہے رسول اللہ کا کہ تم کہو بیٹا کسی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے علم رکھنے والا ہے اللہ جو بتا رہا ہے اس کو دیکھو نہ کہ اپنی رسموں اپنے میارات پہ چلتے رو اکتالیس اے ایمان والو اللہ کو کسرت سے یاد کیا کرو بیالیس اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو تین تالیس اب اس آیت کو دیکھیں اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا یسلی سلوات کا لفظ اللہ تم پر ہے مومنوں سلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی مومنوں سے ایسا پیار ہے اللہ تین تالیس وہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے عربی کا لفظ ہے یسلی علیکم تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی اب یہ جو لفظ ہے نا یسلی یہ جب اللہ کے بہت سارے لفظ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جب وہ استعمال ہوتا ہے تو اللہ کے شایعہ نے شان معنی کیا جائے اور جب غیر اللہ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے مطابق اللہ کے بارے میں جب سلوات آئے گا تو اللہ نے دعا تھوڑی بہت نہیں کسی سے رحمت نزول رحمت اللہ رحمتیں نازل کرو اور غیر اللہ کے بارے میں جب آئے گا وہ دعا ہوتی ہے اللہ اللہم صلی علیہ محمد لیکن اللہ تو نہیں کہتا اللہم صلی علیہ کسی نے ایک قصیدہ لکھا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ خود اللہ بھی کہتا ہے اللہم صلی اللہ عجیب و غریب شاعر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا دب دے کیونکہ نہ قرآن پڑھتے ہیں حدیث کاش ہمارے شعراء اللہ تعفیق دے قرآن و حدیث پڑھ کے ذرا شاعری کیا کرے تاکہ بچ سکے دین کی بات کرنے میں انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے وہی ہے جو تم پر اے مومنوں رحمتیں بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں لفظ وہی ہے لیکن فرشتے دعا کرتے ہیں اس کا رتیجہ کیا ہوتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے اور وہ مومنوں کے بارے میں بڑا مہربان ہے چوالیس جس روز وہ اس سے ملیں گے اللہ سے تو ان کی تحیت سلام اللہ کی طرف سے سلام قولم من رب الرحیم سورہ حسین ان کے رب الرحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا اور اللہ نے ان کے لئے باعزت عجر تیار کر رکھا ہے پینتالیس اے نبی ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے چھالیس اور اللہ کے ازن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر کیا مطلب ہے روشن چراغ مجاز یعنی آپ جیسے چراغ روشنی دیتا ہے اور اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے آپ ایک روشنی دینے والا چراغ ہے آپ کے وجود سے جہالت کے شرک کے خورفات کے اندھیریں چھٹ جائیں اور نور توحید معاشرے میں روشن ہو جائے گا اور معاشرے کو روشن کر دے گا سینٹالیس اور مومنوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑا فضل بہت زیادہ ہے مومنوں کو بتا دیجئے پریشان نہ ہو دنیا کی مسئبتوں سے ڈٹے رہو اللہ کے رسول کے راستے پر اٹھالیس اور آپ کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں اور ان کی عذیتوں پر توجہ ہی نہ دے چھوڑ دے وہ جو کرتے ہیں کرنے میں اور کوئی ان کی ڈیمانڈ آپ نے نہیں مانتا اور اللہ پر توقل کریں اور یہ توقل وکیل سے نکلا وقفہ باللہ وکیلا اور اللہ بطور وکیل کافی ہے وکیل وہ ہوتا ہے آپ جب وکیل کرتے ہیں اپنا کیس اس کے سپورٹ کر دیتے ہیں آپ نے جو کرنا ہوتا ہے کر لیتے ہیں جو آپ نے ریکارڈ فرام کرنا ہے جو اس کو بتانا ہے سب کچھ اور پھر آگے عدالت کے لئے وکیل کے سپورٹ کر دیں یہ توقل اس سے اپنی محنت کر کے رتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں اے رسول اللہ پر توقل کیجئے اور اس کے لئے اللہ کافی ہے انچاس اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دو ہاتھ لگانے کنایا ہے یعنی نزدیکی کرنا انہیں طلاق دے دو تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں عدد میں بٹھاؤ عورت پر عدد تب واجب ہوتی ہے عدد گزارنا جب میاں بیوی کی قربت ہوئی ہو ورنہ اگر قربت نہ ہوئی ہو تو پھر عدد نہیں ہوتا لہذا انہیں کچھ مال دو اور اچھے انداز میں انہیں رخصت کر دو پچاس اے نبی ہم نے آپ کے لئے آپ کی وہ بیویاں حلال کی رسول اللہ نے رسول پاک کی زیادہ شادیوں کا مسئلہ میں مقتصر ارز کروں اگر رسول اللہ کی شادیہ دیکھی جائیں تو ان خواتین کو دیکھا جائے ان میں سے اکثریت بڑی عمر والی مثلاً آپ جو رسول اللہ نے دوسری شادی کیے کس سے کیے حضرت سودہ ایک بوڑی عورت اور انہوں نے کہا میں آپ کی خدمت کے لئے مثلاً میں نے آپ سے شادی کرنے حالانکہ رسول اللہ تو اس وقت ان کی ایج تو یعنی اگر جس شخص کی یہ صورتحال ہوتی ہے جو مغربی بعض خبیص الزام لگاتے ہیں حسرت ازواج کی وجہ سے اور بعض زیادہ پڑے لکھے اس کی زدوے بھی آ جاتے اور نہیں دیکھتے کہ حقیقت کیا ہے اپنا نہیں پڑھتے ادھر سے پڑھ کے آتے ادھر سے اعلیٰ تعلیم لے کے آتے پھر ادھر بھی خرابیاں کرتے تو اکثر جو رسول پاک کی شادیاں ہیں اگر آپ اس کا وقت نہیں ہے سب کو ڈسکس کرنے کا مطالعہ کریں تو کسی نہ کسی حکمت کے تیت وہ شادی ہوئی اس زمانے کے عرب کے جو قبائلی جو صورتحال تھی اور پورا پورا قبیلہ ساتھ مل جاتا تھا اس دواج کی وجہ سے تو رسول پاک نے چونکہ بہت سارے مسائل رسول اللہ کی ذات سے مربوط تھے اللہ نے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی یہ وہ آیت ہے کہ جس میں یہ زیادہ ازواج کی اجازت دی جا رہی ہے تاکہ رسول پاک منافقوں نے کیا کہا تھا ہمیں کہا چار شادیاں خود زیادہ کر لیں یہ ہوتا منافق ہر نئی بات پر کھول کے سامنے آتا ہے پروپیگنڈا کرنے اے نبی ہم نے آپ کے لئے آپ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے مہر آپ نے دے دیے اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں یہ ہوتا کیا تھا بعض دفعہ کسی بڑے خاندان کی مثلا بہت زیادہ نہیں ہے ایک کا دکھا یہ ایسا مسئلہ تو پھر رسول اللہ اس سے ازدواج کر لیتے یہ لونڈیوں کی جو کنیزوں کی بھی جو تقسیم ہوتی تھی اس کو دیکھتے تھے کہ کون کس کے قابل ہے تب اس کو دیا کرتے نیز آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپیوں کی بیٹیاں اور آپ کے مامو کی بیٹیاں اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے اور وہ مومنہ عورت جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبا کر دے کہہ میں حق مہر مجھے نہیں چاہئے کچھ بھی نہیں اپنا آپ کو ہبا کر رہی ہوں اگر نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے یہ صرف آپ کے لیے ہے مومنوں کے لیے نہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں کیا معین کیا ہے ان کی حقامات آپ کا حکم استثنائی ہے تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو یعنی آپ کے جو اہداف ہیں آپ ان کو پورا کر سکتے اور اللہ بڑا ماف کرنے والا مہربان ہے اب چونکہ ازباس زیادہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور چھوٹ دی رسول اللہ کو کہ جو خاص تقسیمات ہوتی ہیں ازباس کے درمیان وہ رسول اللہ جس کو چاہیں کچھ عرصے اس سے دور رہیں جس سے چاہیں اس کے قریب رہیں آپ کو اختیار اکاون آپ کو ان بیویوں میں سے جسے چاہیں علیدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے آپ نے علیدہ کر دیا ہو اسے پھر آپ اپنے پاس بلانا چاہتے ہو تو اس میں آپ پر کوئی مزائکہ نہیں ہے یہ اس لیے کہ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں یعنی وہ ٹینشن میں نہیں رہیں گی جب ان کو پتہ چل جائے گا اللہ نے اگر مومنہ ہے تو ان کو ٹینشن نہیں رہیں گی کہ اللہ نے جب کہہ دیئے کہ رسول پاک کو اختیار ہے تو اب ان کو یہ نہیں ہوگی رسول پاک یوں کیوں کر رہے ہیں تو یوں کیوں کر رہے ہیں تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں وہ سب اسی پر راضی ہوں اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے اللہ بڑا جاننے والا بردبار ہے باون اس کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اگر رسول پاک جس طرح بوتان لگایا جاتا وہ ہوتا ہے یہ آیت کبھی بھی نہیں ہوتی قرآن عورتیں حلال نہیں آؤ اگر اپنے پاس سے بنانا ہوتا ہے رسول پاک یہ آیت کا مسلم قرآن میں نہیں لانی تھی اس خراب انظام کے مطابق نعوذ باللہ جو لگایا جاتا ہے کہ زیادہ شادیہ رہو نہیں اس کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں اور نہ اس بات کی اجازت ہے کہ بدل لیں نہ اور شادی کر سکتے نہ ان کو بدل سکتے ایک کو طلاق دے کہ اور اور خواہ ان عورتوں کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند آئے یہ پھر آیت بتا رہی ہے وہ جذبات جو بشر میں ہوتے ہیں رسول اللہ میں موجود تھے کیونکہ بشر چاہے آپ کو ان عورتوں کا حسن پسند ہی کیوں نہ آئے قرآن کے لفظ ہے تب بھی آپ اب اور شادی نہیں کر سکتے سوائے ان کنیزوں کے جو آپ کی ملکیت میں ملکے یمین ہے اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے ترپن اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور نہ ہی پکنے کا انتظار کرو پہلے ہی آ کے جناب بیٹھ جاؤ پکے گا تو پھر کھائیں گے لیکن جب دعوت دے دی جائے تو داخل ہو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے بیٹھے نہ رہو اب کھانا ختم ہو گیا ہے بیٹھے 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 رسول اللہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ تو اتنے خوش اخلاق ہیں بولتے ہی نہیں یہ بات نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں پران کا لفظ ہے فَيَسْتَحْيِ استحیا کرتے ہیں فَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ اور اللہ حق سے استحیا نہیں کرتا چونکہ رسول اللہ کی بات اور ہے اللہ اور اللہ ان قوائد و زوابط سے اوپر ہے اللہ جو مرضی کرے رسول اللہ جو مرضی کرے نہیں ہے رسول اللہ کا اخلاق کچھ تقاضہ کرے لہذا فرمایا کہ وہ تم سے حیاء کرتے ہیں اللہ حق کہنے میں حیاء نہیں کرتے اٹھ جائے کرو جب کھانا کھالو جب اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے تمہیں یہ حق نہیں کہ اللہ کے رسول کو عذیت دو تکلیف دو اور ان کی بیویوں میں سے ان کے بعد کبھی بھی نکاح کر تمہیں یہ حق نہیں ہے رسول اللہ کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتے بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا منا ہے یہ کسی نے وہاں پر یہ کہا تھا جس طرح رسول اللہ ہماری بیویوں سے کر لیتے ہیں جب ہم طلاق دیتے ہیں جب رسول اللہ دنیا میں نہیں ہوگی ہم بھی کر لیں تو یہ آیت ہوئی چون تم کسی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو یقیناً اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے اور علامت ہے کہ شاید کوئی دل میں یہ رکھے ہوا تھا کہ میں شادی کروں گا پچھپن رسول کی بیویوں پر کوئی مزائکہ نہیں اپنے باپوں اپنے بیٹوں یعنی ان کے سامنے ہجاب ان کو نہیں کرنا باقیوں سے ہجاب کرنا اب یہ جو قرآن نے پہلے کہا رہا ہے کہ نبی کی بیویاں ماں ہیں اس کا مطلب نہیں محرم ہو گئی وہ نبی کی نسبت سے نبی کے گھر میں ہیں لہذا ان کے لیے جیسے کیونکہ نبی باپ ہے امت کا ان کو ماں سمجھے جائے اس کی وجہ سے اترام کیا جائے گا ان کی نسبت کی وجہ سے نہ کہ باقی عقامات ماں والے آ جائے گا تو وجہ فرما رہے ہیں اس لیے نکاح کا خاص طور پر الگ ذکر کر دیا کہ نکاح بھی نکاح سے باقی محرم نہ محرم بیس ہی اور رسول کی بیویوں پر کوئی مزائکہ نہیں اپنے باپوں اپنے بیٹوں اپنے بھائیوں یہ باپوں سے براد باپ دادا اوپر اور اس طرح نانا وغیرہ اپنے بھائیوں اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی جیسی مسلم عورتوں اور کنیزوں سے پردہ نہ کریں اس میں ان پر کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کریں بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے چھپن اللہ اور اس کے فرشتے یقیناً نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو جیسا سلام بھیجنے کا حق ہے برمحمد وعالی محمد صلوات ستاون جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے یہ جو کبھی الزام لگا دیا کبھی کا اپنے بیٹے کی اس سے بیوی سے شادی کر لیے کبھی کوئی تکلیف کبھی کوئی تکلیف اللہ تعالی خبردار کر رہا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لانت کیے اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار رکھا ہے اٹھاون اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ناکردہ عذیت دیتے پہتہ ان پر بری تومتیں لگا دیتے زنا کی جیسے یہ منافق کر رہے تھے مدینہ میں مومن عورتوں پر انزام لگاتے ہیں یہ کامی منافقوں کا ہے جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ناکردہ پر گناہ پر عذیت دیتے ہیں پس انہوں نے یقیناً بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے ان سٹھ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں تھوڑی نیچی کر لیا کریں یہ عمر ان کی شناخت کے قریب تر ہوگا پھر کوئی انہیں عذیت نہ دے گا اللہ بڑا ماف کرنے والا میربان جب ہجاب فرض نہیں ہوا تھا تو کیا جیسے عام وہاں کا لباس تھا جاتی تھی تو اب صبح کے ٹائم ظاہر بات ہے یہ واش رومز والا سسٹم نہیں تو صبح کے ٹائم وہ اندھیرے رف حاجت کے لیے جب باہر جاتی تھی تو جو منافق تھے وہ پھر کسی پر کوئی آوازہ قصہ کسی کے پاس آ کے بات کی اور جب وہ کہتی تھی کہ میں مسلمان عورت ہوں کیونکہ وہاں کفار بھی تھے یعودی بغیرہ بھی تھے تو وہ پھر منافق کیا کرتے تھے اوہ میں سمجھا کیا جراب وہ کوئی اور وہ تو میں غلطی ہوگی مجھ سے تو پھر اس شناخت کے لیے اللہ نے مومنہ عورتوں سے کہا کہ آپ نے ایسی اپنی لار میں اختلافات ہیں اجاب کتنا واجب ہے کتنا واجب نہیں فقی کتابوں میں اس کی تفصیلات موجود لیکن منافقوں کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ حکم دیا آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں منافق ختم ہو گئے لہذا اتار دو یہ امر ان کی شناخت قریب تر ہوگا پھر کوئی انہیں مہربان ہے ساٹھ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینہ میں افوائیں پھیلاتے ہیں ایک منافقوں کام یہ تھا ان کو الگ سہلان ذکر کی خوف و حراس پیدا کرنے کے لیے افوائیں پھیلانے اور ان میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے جو پھر اس کو فاورڈ کرتے اصل مجرم وہ ہیں جو پھیلانے والے اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو یہ کتنا خطرناک ہے ان آیات کے الفاظ سے آپ دیکھ لیجئے اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو اے رسول ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھائیں گے پھر وہ اس شہر میں آپ کے ہمسائے میں تھوڑے ہی دن رہ پائیں نکال دے گے امن و امان کو تباہ کرنے والی افوائیں اڑانے والے خوف و حراس ازدراب پیدا کرنے والے عوام میں ان کو نکال دیں گے اب اگلی آئے دیکھ کتنی خطرناک ملعونین یہ لانتی جہاں پائے جائیں پکڑے جائیں اور ان کو برے طریقے سے قتل کرو قتل تقتی اس الفاظ کے خطرناک ہونے کی شدت کا اندازہ لگے بعض وقات ایک افوائ سے قتل غارت کا بازار گرم ہو سکتے مثلا فرض کریں آج پاکستانی محشر ہے کوئی افوائ اڑا دے اپنی ذاتی لڑائی کی وجہ سے کوئی افوائ اڑا دے اس نے قرآن کی توہین کر دی لوگ تو مار دیں گے اس بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ تو تمسلہ ہی نہیں افوائ اتنی خطرناک ہو سکتے قتل غارت خون بیہ سکتے اور جاہل لوگ افوائوں کے پیچھے بہت چل پڑ سادے لوگ تحقیق نہیں کرتے اٹھ پڑ لہذا اللہ کہہ رہا کہ اس طرح کے جو لوگ انہیں پکڑ کے قتل کر دو مگر جرم ان کا اس لیول پر پہنچ جائے جو پہلے گزر چکے ان کے لئے بھی اللہ کا یہی دستور تھا سنت اللہ اور اللہ کے دستور میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے ترہ سٹھ اے رسول لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اے رسول آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو چونسٹھ بے شک اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے اور ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی جو قیامت کو نہیں مان رہے آپ کی بات نہیں مان رہے کب آئے گی چھوڑو جب آئے گی تو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے لئے تیار کیا کر کر رکھا ہو پیسٹھ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نہ کوئی ہامی پائیں گے نہ مددگار شیاست اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہو کہ بتا رہے کہ جو نافرمان ہوں گے ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا گہری بات ہے اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر ہماری زندگی ہم اللہ کی نافرمانی میں گزرے رسول کی نافرمانی میں ہم کہے ہم تو مومن ہے کہہ نافرمانی کہہ رہے وہاں پہ حسرت سے کیا کہیں کہیں کہ کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی جس کی اطاعت کی تھی دنیا میں جن کو لیڈر رہنماء بنا لیا تھا جن سے غلط لوگوں سے دین لیتے تھے نئی صحیح انتخاب کی رہنماء کا ان کے بارے میں کیا ارشاد کر رہے ہوں گے جب جہنم میں عذاب میں ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے رہنماء سادت آنا جو لیڈر تھے ہمارے رہنماء تھے اور اپنے بڑے وڈیرے کوبارا یعنی گویا کہ دینی اور دنیاوی طور پر معاشرے میں جو بڑے ہوتے ہم نے ان کی اطاعت کی تھی انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تب پتہ چلے گا کہ جس کو لیڈر بنا کے رکھا تھا بڑا ہم اس کو عالم سمجھتے تھے بڑا گھر کر دیا اس نے صحیح غلط کی شناخت عالم کی اللہ کی کتاب سے میار اللہ کی کتاب سے لو تب بندے کو سیلیکٹ کرو ٹھیک رہو لیکن میار بندے کو بتاؤ گے کچھ بھی ہو سکتا کوئی گارنٹی بھی یہ قرآن کی آیات بتا رہی ہے کہ اس دن چیخ کے کہیں دیکھئے ہم نے اپنے رانماؤں اور بڑوں کی اطاعت کی تھی انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا 68 اے ہمارے والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے موسیٰ کو عذیت دی تھی پھر اللہ نے ان کے الزام سے انہیں بری ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والد اسی طرح کی بری کوئی بدکاری کی تومت حضرت موسیٰ پر لگائی تھی بنی اسرائیل والوں نے تم ایسی حرکتیں نہ کرو اپنے نبی کے بارے میں ان کے ازدواجی مسائل کے بارے میں الٹی چیدی باتیں کرو یسے بنی اسرائیل نے موسیٰ کے ساتھ کیا ستر کون سا کام ہے جو بنی اسرائیل نے نہیں کیا اور کون سا کام ہے جو ادھر نہیں کر رہے ستر اے ایمان والو اللہ اس کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کیا کرو غلط بندوں کی وقالتیں نہ کیا کرو پیسے کھانے کے لئے چاہے عدالتوں میں ہو چاہے عدالتوں سے باہر ہو ہیرہ پھیری باتوں میں کر کر اور گا میں اتنا تیز ہوں اگلے کو پتہ ہی نہیں چلتا میں ایسی بات ثابت کرتا ہوں پتہ ثابت نہیں کرتا یہ دیکھو کیا کہہ رہا اللہ تقوی کے ایک بڑی علامت سدیدہ سیدھی بات کیا کرو اگر یہ کر لوگے سیدھی بات اللہ کیا تمہ حجر دے گا دو حدیعے اکتر اللہ تمہارے عامال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہ کو پڑھ کے ثواب لیا اور بات تو میرا پھر ہی ویسے ہی جاری رکھی یہ نہیں مانی آیت کی بات مانی وہ کامیاب ہے بہتر ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو ان سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا انسان یقینا بڑا ظالم اور نادان کیا مطلب ہے مختصر سن لیجئے خلافت الہی اللہ کے اللہ کے آئین پر عمل اس کی پاسداری جس کو اللہ نے خلافت الہی کا تکوینا یعنی خلقت کے اعتبار سے کوئی اس کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے کیا مطلب اٹھا سکتا ہی نہیں نہ پہاڑ بڑے وجود کے ساتھ کچھ بھی زمین فرشتے بھی اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا اس امانت کو نہیں اٹھاسکتا اس کی طاقت اٹھانے کی اللہ نے کس میں رکھی ہے تکوینا انسان ہے تبی اس کو اپنا خلیفہ بنائی تکوینا یعنی خلقت کے اعتبار سے اب آگے اس کا اختیار ہے اللہ نے صلاحیت رکھ دیئے آگے اس کا اختیار ہے اور یہ آیت کہہ رہی انسان نے وہ امانت انسان کو مل تو گئی لیکن بڑا ظالم اور جاہل نکلا کیوں اکثریت اس کی پاسداری نہیں کرتے اس کی بیٹھے ہوئے کن کاموں میں پڑے بھاگ رہے ایک دوسرے پر تجاوز کر رہے جانا کدھر اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے تو انسان ایک استاد کی نگاہ جو دیکھ رہے کہ امتحان سر پر آ گیا اور یہ بچے ٹائمز آیا کرتے پھر ادھر ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے کچھ کر رہے اور امتحان کی تیاری نہیں کر رہے تو وہ کہے گا نا تمہیں میں نے پڑھایا سب کچھ دیا تمہیں اور تم کیسے ظالم اور جائل نکھلے یہ معنی اس آیت اور اگلی آیت مزید واضح کر رہی ہے کہ یہ ہی آگلی آیت آیت خیانت کی اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی پر رحمت کرے یہ دونوں کو ملے گا کیونکہ جس نے پاسداری کی جس نے پاسداری نہیں کی اور اللہ تو بڑی مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے سلوات پڑھئیے محمد وعال امتحان سورہ احزاب کے بعد سورہ سبع سبع یمن کا علاقہ جیسے کہ آگے اس کا ذکر آ جائے گا بنام خدا رحمان رحیم تمام حمد اس اللہ کے لیے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی ساری حمد اسی کے لیے اور وہ بڑی حکمتوں والا اور بڑا باخبر دو جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے سب کو اللہ جانتا ہے اور وہی رحیم اور غفور ہے مغفرت کرنے واحد کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں علم خدا کی بات ہو تین اور جنہوں نے کفر اختیار کیے وہ کہتے قیامت ہم پر نہیں آئے گی اے رسول کہہ دیجئے میرے عالم الغیب رب کی قسم وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر بھی اس سے پوشیدہ نہیں نہ ذرہ سے چھوٹی کوئی چیز اور نہ ذرہ سے بڑی کوئی چیز مگر سب کچھ ایک کتاب مبین میں ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے لوہ محفوظ ام کتاب جس کو قرآن کہتا ہے چار کس لیے یہ سب کیاوت کس لیے آئے گی تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کو جزا بارے میں کوشش کی کہ مغلوب کر دے ہمیں یعنی آیات کے بارے میں اللہ نے ہدایت دیا کہا یہ کرو اب آیات کو یا انکار کرتے یا ان آیات کے پیغام کو تحریف کر کے کچھ اور بنانا چاہتے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ ہماری آیات کے بارے میں کہ مغلوب کر دیں معاجزین عاجز کر دیں ہمیں ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے بہت شدید ان کے لیے عذاب ہے اپنی آیات کے بارے میں اللہ بڑا حساس بہت ویرل چھے اور جنہ علم دیا گیا ہے وہ خوب جانتے کیا مقلب توجہ کیجئے ایک جنہ علم دیا گیا یعنی اہل کتاب اور وہ صحیح حقیقت سے آشنا ہے وہ فوراً مان لیں اور دوسرا خوب اچھی طرح توجہ کیجئے کوئی بھی اس قائدے سے باہر نہیں ہے جن کے پاس علم ہے کیا مطلب کیسے علم آیا ان کے پاس کیونکہ علم کی تلاش میں تھے حقیقت وں کی تلاش میں جو حقیقت کی تلاش والا مزاج رکھتا ہے وہ آپ کی جب اے رسول بات سنے گا آیات کو سنے گا چونکہ وہ حقیقت کے سمجھنے میں نہ اپنی خواہشات کو نہ اپنی رشتداریوں کو نہ اپنے پرانے نظریات کو عقائد کو کسی کو لفت نہیں گراتا حقیقت کی تلاش میں رہتے ہیں اس مزاج کے بندے انہیں علم ملتا یہ مراد اور جنہیں علم دیا گیا وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق انہیں پتہ چل بشر کا کلام ہی نہیں کیونکہ حق کی تلاش برنہ ہو سکتا پتہ چل بھی جائے مانے نہ وہ جو ہٹ درم اور یا وہ جو جائل پروپیگنڈو کے زد میں آکے چلتے ہیں اور وہ بڑے غالب آنے والے اور قابل ستائش کی راہ کی طرف یعنی اللہ کی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا یعنی قرآن ساتھ اور کفار کہتے ہیں پروپیگنڈا کفار کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مکمل طور پر پارا پارا ہو جاؤ گے زمین میں اڈیا بھی تمہاری ختم ہو جائے گی تو پھر یقیناً تم نئی خلقت پاؤں گے تم نے سنی یہ بات کہنے کا انداز ایسا تاکہ اگلا سمجھے بڑا جھوٹا ہے جس کی بات ہو رہی یہ طریقے ہوتے ہیں میڈیا کے اس انداز میں خبر پیش کرو کہ اگلا سوچے ہی نہ کہ جھوٹی ہو سکتی ہے اور جس پر عزام لگا جا رہا ہے وہ پکا جھوٹا نظر آ قرآن ان کی انداز بتا رہا ہے اب دیکھ یہ یہ پہلی بات اس کے بعد تین آپشنز دو آپشنز رکھی کہ یا یہ مسئلہ ہے یہ بندہ جو ہے کہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں یا یہ مسئلہ ہے یا یہ مسئلہ یعنی تیسری بات ہی کوئی نہیں اور جب کی حقیقت تیسری بات تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہے آپشنز ہی سامنے عوام کے وہ رکھو کہ ان کا دماغ انہی میں الجا رہے ہیں اور کسی چیز کی طرف جائے ہی نہ یہ ہوتا ہے بے ایمان پروپیگنڈا کرنے والوں کا انداز آٹھ اس نے اللہ پر جھوٹ باندہ ہے یا اس کو جنون کی بیماری ہو گئی تیسری بات ہی نہیں بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اللہ جواب دے رہے ہیں وہ لوگ عذاب میں اور گہری گمرائی میں مبتلا ہیں ابھی عذاب میں کیونکہ گمرائی میں اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں نو کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے محیط آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے ان پر ٹکڑے برسا دیں یقینا اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے نشانی ہے جس کے دل میں ہے کہ میں اپنا پر ٹھیک کرنا ہے مدماش نہیں ہے اس کے لیے نشانی زیلت عطا کی تھی اے پہاڑو اس کے ساتھ تسبیح میں خوش الہانی کرو بڑی خوبصورت آواز تھی حضرت دعوت کی اللہ نے عطا کی تھی جب وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا وہ ساتھ تسبیح کرتے تھے اور ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا کے زمانے میں ملتا گویا اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا علم اتا کیا اور زرے بھی کونسی جو بالکل کپڑے کی طرح ہوتی تھی کیا مطلب ایک ہے پوری لوہے کی اسے پہنا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ لوہے کے چھلوں سے خاص طریقے سے بنائی جاتی ہے جو انسان کے بدن کے ساتھ ہرتی رہتی ہے لیکن حفاظت لوہے کی طرح ہی کرتی اور دیکھئے اللہ نے کوالٹی کنٹرول کا بھی حضرت دہود کو ایسے نہیں کہ جان چھڑا کے بنا دینی ہے زرہ بنانے میں یعنی جب کوئی چیز بناؤ تو اس کی کوالٹی نمبر ایک ہونی چاہیے کیا فرمایا کہ تم زرہ بناؤ اور اس کے حلقوں کو باہم مناسب رکھو وقدر تقدیر سے اندازے بڑے مناسب ہونے چاہیے یہ نہیں کہ ایک ہلکہ بڑا ایک چھوٹا دو نمبر مال بنا کے نکال دو یہ قرآن مجید مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کوئی چیز بنانی ہے تو صحیح بناو دو نمبر کام نہیں کر دو نمبر مال مارکن میں تمہارا نہیں جانا چاہیے اور ان کے حلقوں کو باہم مناسب رکھو اور تم سب نیک عمل کرو نبیوں کو بھی حکم جو کچھ تم عمل کر رہے میں اسے دیکھ رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ زرہوں کی وجہ سے تمہاری آیات قرآن اصل میں نصیت کی کتاب قرآن جتنی قرآن کی باتیں ان سب کا تعلق کسی طرح ادایت اور نصیت کے ساتھ بارہ اور سلمان کے لئے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کا راستہ اور شام کے وقت چلنا بھی ایک مہینے کا راستہ ہوا کرتا تھا اور ہم نے اس کے لئے تامبے کا چشمہ بہا دیا تھا گویا کہ تامبے کو ملٹ کر کے اس سے بنایا کرتے تھے اور جنوں میں سے بعض ایسے تھے جو اپنے رب کے ازن سے سلمان کے آگے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے انحراف کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھاتے گویا نبی کی پشت بنائی خود اللہ کر رہے اللہ دیکھ رہے کون ہلتا وہاں سے تیرہ سلمان جو چاہتے یہ جنات ان کے لئے بنا دیتے بڑی بڑی امارات مقدس امارات اور محاری محراب اور کسی اس طرح کی چیزوں کا مجسم حوز جیسے پیالے اور زمین میں گڑی ہوئی دے گئے تاکہ ساری عوام جو ہے وہاں پہ ان کا کھانا مستحقین کا اور وہ وہاں سے کھا سکے اے آل داود شکر ادا کرو اور میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے تو کم ہی ہوتے نہ شکر زیادہ چودہ اب اتنی عظیم و شان سلطنت سلطنت سلیمان کی لیکن اللہ نے دکھانا قیامت تک کہ اللہ جب اپنا جلال دکھانا چاہتا ہے تو بڑا ایسا بڑا طاقت ور اللہ کا دیا ہوا اقتدار پھر بھی خدا اس کو اتنی مولت نہیں دیتا کہ بیٹھ جائے اور اس کی جان نکال لے جاتی پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان جنات کو سلیمان کی موت کی بات کسی نے نہ بتائی سوائے زمین پر چلنے والی دیمک نے جو ان کے عسا کو کھا رہی تھی پھر جب سلیمان گر پڑے زمین پر لگے رہے لگے رہے وہ سمجھ رہے تھے سلیمان کھڑے ہوئے لہذا جو پیر کہتے ہیں ہمیں جن آ کر غیب کی خبریں دیتے ہیں وہ جھوٹے ہیں نص سے قرآن کے مطابق وہ جھوٹے ہیں اور ان کے پاس غیب کی خبریں لے جانے والے احمق ہیں چاہے جتنے پڑے لکھی ہو جھوٹوں سے احمق اوشیار ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیت فرما رہے ہیں جنہوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ فوت ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں غیب پتہ ہوتا تو ہم یہاں پہ اس عذاب میں مبتلاہ نہ رہتے ہیں وہ لگے وہ اتقام کرنا اندرہ سبا یہ علاقہ کونسا ہے یہ یمن کا علاقہ ہے بہت سرسبز و شاداب تھا انہوں نے ایک بند بنایا ہوا تھا ڈیم بند باندہ ہوا تھا اور اس سے یہ پانی کو بڑا اچھا یوز کرتے تھے بہترین ان کے کھیت اور باغات تھے اور بہت اچھی زندگی تھی لیکن سرکش ہو گئے تو اللہ نے اسی بند کے ذریعے ان پر عذاب لایا پھر سب کچھ ان کی کھیتیاں بے گئیں اور اس کے بعد کانٹے دار جاڑیاں اور ناکس قسم کی چیزیں پھر وہاں پر اگا کرتے ہیں یہ ان کا عذاب ہے آیات قرآن میں ان کے بارے میں سن لیں پندرہ بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی اتنی آبادی تھی دو باغ دائیں اور بائے تھے اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو ایک پاکیزہ شہر اور بڑا مغفرت والا رب یہ ہو رہا تمام سب کھا رہے تھے سولا تو انہوں نے مو پھیر لیا نعمتوں میں غرق ہو کے خرابیہ کرنی شروع کر دی تو ہم نے ان پر بند کا سہلاب بھیج دیا اس بند سے سہلاب آ گیا اور ان دونوں باغوں کے بدلے میں ہم نے انہیں دو ایسے باغ عطا کیے جس میں بد مزہ پھل اور کچھ جھاؤ کے درخت اور تھوڑے سے بیر کے بچ گیا باقی سب کچھ قتم ہو گیا سترہ ان کی ناشکری کے سبب ہم نے انہیں یہ سزا دی اور سزا ہم ناشکروں کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتے اللہ ناشکری پر پکڑتا ہے سزا دیتے فرمولہ بتا رہا ہے سترہ اٹھارہ اور ہم نے ان کے اور جن بستیوں کو ہم نے برکت سے نوازا تھا ان کے درمیان چند کھولی بستیاں بسا دی تھی اور ان میں سفر کی منزلیں متعین کی ان میں راتوں اور دن میں امن کے ساتھ سفر کرو یہ علاقے والے جب جاتے تھے شام بغیرہ کی طرف تو وہ روٹ بڑا محفوظ تھا راستے میں آباد بستیاں تھی اور یہ دن میں سفر کرتے رات کو امن کے ساتھ سفر کرو انیس پس انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر کی منزلوں کو لمبا کر دے اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا کیا مطلب آیا انہوں نے اپنی زبانوں سے کہا تھا لمبا کر دے زبان حال سے جب اللہ کی نعمت کا کوئی شکر ادا نہیں کرتا اس کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے نعمت مجھے نہیں چاہیتے پس انہوں نے کہا اے پروردگار ہمارے سفر کی منزلوں کو لمبا کر دے اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا چنانچہ ہم نے بھی انہیں افسانے بنا دیا مٹ گئے کہانیاں بن کے رہ گئے اور انہیں مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یقیناً اس میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کیلئے نشانی ہے عبرت بیس اور بے شک ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان درست کر دیا جو اس نے کہا تھا نا میں نے گمراہ کروں گا ان لوگوں کے بارے میں درست کر دیا اور انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے مومنوں کی ایک جماعت اکیس اور ابلیس کو ان پر کوئی بالا دستی زبردستی کرنے والی حاصل نہ تھی مگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا کون ہے اور ان میں سے کون اس کے بارے میں آخرت کے بارے میں شک میں ہے اور آپ کا رب تو ہر چیز پرنے کے بان ہے یہ جو اس کو وسوزہ کرنے کی بھی اختیار ملے بائیس اے رسول کہہ دیجئے جنہیں تم اللہ کے سوا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کے بارے میں گمان کرتے ہو وہ ذرہ بھر چیز کے مالک نہیں ہیں نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اور نہ ہی ان دونوں میں ان کی کوئی شراکت ہے نہ مالک ہے نہ شریک ہے اور نہ ان میں سے اس کا کوئی مددگار ہے کہ کوئی ہیلپ کرتا ہو اللہ کو اس کو ہیلپ کرنے والے کی ضرورت ہو تیس اور اللہ کے نزدیک کسی کی شفاعت فائدہ مند نہیں یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ سارا کچھ وہ کر دیں گے تمہارے مسائل نہیں ہیں سب کو اللہ تعالی ریجیکٹ کر رہے ہیں یہ مشرقین فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ کے پاس ہماری شفاعت کریں گے فلان کریں گے اور اللہ کے نزدیک کسی کے لیے شفاعت فائدہ مند نہیں یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف توجہ نہیں تھی فرشتوں کو ان کی طرف زیادہ ہو گئی تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو تو میری اجازت چاہیے اللہ کی طرف اصل توجہ رکھ اور اللہ کے نزدیک کسی کے لیے شفاعت فائدہ مند نہیں سوائے اس کے جس کے حق میں اللہ نے اجازت دی ہو یا تک کہ جب ان کے دلوں سے پریشانی دور ہوگی تو وہ کہیں گے تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ جواب دیں گے حق فرمایا اور وہ ہی بہتر ہے یعنی جو قیامت کے دن کا اضطراب ہوگا اور وہ مثلا اللہ کے مقرب فرشتے مقرب بندے ان سے یہ لوگ پوچھیں گے کہ آپ کی اللہ نے کیا کہا کہ ہماری شفاعت کرنی یا نہیں کرنی وہ کہیں گے اللہ نے حق فرمایا جس کے بارے میں اس نے ازن دیا ہے اس کی شفاعت ہوگی وہی بہتر اور بزرگ ہے چوبیس اے رسول ان سے پوچھئے تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے کہہ دیجئے اے رسول اللہ تو ہم اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا سری گمرائی میں ہے یعنی جو سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ رزق دیتا ہے تم سمجھتے ہو کوئی اور دیتا ہے یا ہم میں سے ایک یا ہم گمرائی پر ہے یا ہدایت پر تیسرا بیچ میں راستہ کوئی نہیں ہے پچیس کہہ دیجئے ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی تمہیں ہماری توحید کی باتیں جرم لگ رہی ہیں ہمارے گناہوں کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا اللہ نے ہمیں جو پکڑ کرنی خود کر لے گا اور نہیں تمہارے عامال کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا اپنے آپ کو جرم کہہ رہے ہیں ان کے عامال کہہ رہے ہیں یعنی تمہاری نیکیاں تم کرو ہمارے جرم اللہ ہمیں پکڑ لے گا حق بات کہنا جرم ہوگا چھبیس کہہ دیجئے ہمارا رب یقیناً ہمیں جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان حق پر مبنی فیصلہ فرمائے گا اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا اور دانا ہے ستائیس اے رسول کہہ دیجئے مجھے ان کو دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے اللہ کے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے ہرگز نہیں بلکہ اللہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے مجھے دکھاؤ دکھاؤ یا نہیں ہے یا نہیں کیا دکھاؤ گے اپنی گھڑی وی باتیں بتاؤ گے اٹھائیس اور ہم نے اے رسول آپ کو تمام انسانوں کے لیے صرف خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجائے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے انتیس اور پھر کیا کہتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا کئی بار گزر چکا تیس اے رسول کہہ دیجئے تم سے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے نہ تم ایک لمحہ اٹھ سکوگے نہ ایک لمحہ آگے جا سکو آئے گا وہ ضرور کب آئے گا خدا جانتا ہے لیکن جب آئے گا تو یہ صورت حال ہوگا اکتیس اور کافر کہتے ہیں اب ذرا غور سے سنیے گا کفار کہتے ہیں ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے اور جو اس سے پہلے ہیں اس پر بھی نہیں کسی آسمانی کتاب کو ہم نہیں مانیں اے کاش آپ ان کا وہ حال دیکھ لیتے جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے تو جو لوگ دبے ہوئے تھے کمزور ہوا کرتے تھے دنیا میں اور برے رانماؤں کے پیچھے چلتے تھے طاقتونوں کے پیچھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہو جاتے ہیں متیس اور بڑا بننے والے دبے رہنے والوں سے کہیں گے ہدایت تمہارے پاس آ جانے کے بعد کیا ہم نے تمہیں روکا تھا بے ایمانو میں کہہ رہا ہوں اضافہ کر رہا ہوں تم خود گندے تھے تب ہی ہماری محفلوں میں تمہیں مزہ آتا تھا ہماری باتوں میں ہدایت تو آئی تھی کیوں نہیں گئے تم جب دوسرے جا رہے تھے تم بھی چلے جاتے ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو بلکہ تم خود مجرم تھے تیتیس اور کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے قیامت کا سین دکھا رہا ہے اللہ اشتیار دکھا رہا ہے بلکہ رات دن کی یہ تمہاری چالے تھی جب تمہیں تمہیں اللہ سے کفر کرنے اور اس کے اوروں کو اس کے برابر بنانے کا کہا کرتے تھے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل میں اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے اور کفار کی گردنوں میں ہم توق ڈال دیں گے کیا ان کو اس کے سوا کوئی بدلہ بلے گا جو کام وہ کیا کرتے تھے اسی کا بدلہ ملا تو دونوں کو اللہ اٹھا کے جنر میں پھینکے گا کیونکہ ایک طاقتور بیمان ہوتا ہے ایک کمزور بیمان ہوتا ہے کمزور بیمان کو طاقتور بیمان پسند آتا ہے ایماندار اس کو پسند نہیں آتا چونتیس اور ہم نے کسی بستی کی طرف خبردار کرنے والے کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے نعمتوں سے پر لوگ کہتے تھے جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے جو مالدار طبقہ بڑا طبقہ ہوتا تھا اور وہ دلیل کہتے تھے نبیوں کو اور کہتے تھے ہم اموال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں ہم پر عذاب نہیں ہوگا اتھے بھی اللہ دا کرم ہے اتھے بھی اللہ دا کرم ہوئے قرآن بتا رہے کی جملے سن لو چھتیس اے رسول کہہ دیجئے بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراوان کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ تو آزمائش کے لیے آزمائش کے لیے اصل مقام تو اللہ کے پاس ملنے والا اور پھر بتا رہے کیے اللہ رزق بڑھاتا کم کیوں کرتا ہے دیکھئے ان کو بتا رہے جو کہہ رہے ہیں ہمارے مال اور ہماری اولادیں یہ کرم ہے ہم پر انتالیس قید ارتیس اور جو لو ماذا رہا ہے سینتیس اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں ہیں جو تمہیں ہمارا تھوڑا سا بھی قرب دلا دے مال اور پیسے کا مطلب نہیں ہے تم اللہ کے قریب ہو جاؤں سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے پس ان کے عمال کا دگنا سواب ہے اور وہ سکون کے بالا خانوں میں ہوں گے بلند ہمارتے اللہ انہیں اتا کرے گا ارتیس اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ مغلوب کر دے آیات کی بات نہیں ماننا چاہتے اور کرنا چاہتے یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے انتالیس اے رسول کہہ دیجئے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فراوانی اور تنگی سے رزق دیتا ہے کتنا قرآن میں یہ ریپیٹ ہوئے اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہ اور دے دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے یا یہاں دے گا یا وہاں دے گا تمہارا خرچ ضائع نہیں ہوگا چالیس اور جس دن وہ ان سب لوگوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری پر استش کرتے تھے اکتالیس وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے ہمارا آقا تو تُو ہے یعنی ہم تیرے سے ہٹ کر کیوں ان سے کہتے کہ ہمیں پوچھو پھر فرشتوں سے پوچھے گا اللہ کے نیک بندے جب اللہ ان سے پوچھے گا یہ جو تمہارے نام پر خرابیہ کر رہے تھے تو تم نے انہیں کہا تھا وہ کہیں گے سبحان اللہ حضرت عیسیٰ کا گزر چکا سورہ بائدہ کی آخر میں ہمیں تو حق ہی نہیں تھا سفارش تو دور کی بات شفاعت تو وہ کہیں گے ہم بیزار ہیں ان سے انہوں نے جو ہم پہ تومتیں لگائی اور وہ ان کی گواہی ہوگی ہم نے ان کو یہ کہا تھا انہوں نے خود خرابیہ کی بلکہ یہ تو جنات کی پرستش کرتے تھے اور ان کی اکثریت انہی کو مانتی تھی شیعتین جنات میں سے اصل میں یہ ان کی پیچھے چل رہے تھے ہمارے تو انہوں نے نام بنائے ہوئے تھے اکتالیس اور وہ کہیں گے بیالیس پس آج تم میں سے ایک دوسرے کو کوئی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس جہنم کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے تین تالیس اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ شخص تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے دلیل دیکھیں اور کہتے ہیں یعنی کیا کیا الزام لگاتے ہیں اور پہ گیٹا کرتے ہیں سنتے جائے تمہیں اپنے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے اور کہتے ہیں یہ تو ایک خود سے گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور کافروں کا تو یہ زمیش رہی ہے کہ ان کے کافروں کے پاس جب بھی حق آتا ہے تو کہنے لگتے ہیں بے شک یہ تو ایک کھلا جادو ہے بڑا شک کی کوئی نہیں ہے ہی جادو یہ چوالیس اور نہ تو ہم نے پہلے انہیں کتابیں دی تھی جنہیں یہ پڑتے مکہ والوں سے کہا جا رہے اور نہ ہی اے رسول آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا آیا تھا حضرت اسماعیل کے بعد ان کے پاس نہیں آیا تھا ایغام تو ان کو بھی پہنچتے رہتے تھے حضرت عیسیٰ کی حضرت موسیٰ بغیرہ پینتالیس اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی تقزیب کی تھی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے دسویں اسے کو بھی یہ نہیں پہنچے ان کی اوقات کیا مکہ والوں ہم نے تو ان سے طاقتوروں کو علاق کر دیا مگر جب انہوں نے ان سے طاقتوروں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب کتنا سخت تھا یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں پینتالیس چھالیس کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کی نصیت کرتا ہوں تم اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو ایک ایک اور دو دو اور پھر سوچو تمہارے ساتھی میں جنون والی کوئی بات نہیں یہ اللہ کہہ رہے ہر درمیہ چھوڑو سوچو میں تمہیں بنانے والا ہوں یہ سب کے لیے یہ نہیں بات سن کے فوراڑ بدک جو ہم ہمارے خلاف ہو گئی بات یہ ہو گئی سوچو کہ بات یہ نو تمہارے اندر بات غلط ہو یہ بات سہی ہو مگر پھر سوچو کہ تمہارے ساتھی ساتھی اتنی زندگی تمہارے ساتھ گزاری ہے جنون کی اس میں کوئی بات نہیں ہے وہ تو تمہیں ایک شدید عذاب سے پہلے خبردار کرنے والا ہے اے رسول کہہ دیجئے جو عجر میں نے تم سے مانگا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہیں میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے وہ مبدت افلقربہ آگے بعد آ جائے گی جو عجر مانگا تھا ورنہ کوئی عجر نہیں عجر میرا اللہ ہی دیکھ سکتا ہے اٹھالیس اے رسول کہہ دیجئے میرا رب یقیناً حق کو دے مارتا ہے کس پر؟ یعنی باطل پر اور اللہ نے وہ کر دیا وقہ میں بھی اور وہ غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے انچاس اے رسول کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ تو پہلی بار ایجاد کر سکتا ہے نہ دوبارہ پلٹا سکتا ہے یعنی پہلی بار بھی وہ جھوٹ حق کے اوپر اپنا حق کا لباس پہن کراتا ہے باطل خود اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا پچاس کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اس گمراہی کا نقصان مجھے ہی ہے تم کہہ رہے ہو میں گمراہ ہو گیا ہوں مجھے جنون کی بیماری ہو گئی ہے اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر آتی ہے اللہ یقیناً بڑا سننے والا اور قریب ہے اکاون اور ایک آش آپ دیکھ لیتے جب یہ گھبراہ اٹھیں گے یعنی جب عذاب کا اعلان ہوگا تو بچ نہیں سکیں گے اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے کسی کو ہماری فوجوں کو دور سے نہیں آنا پڑے گا ان کو پکڑنے کے لیے قریب سے پکڑ لیے جائیں گے باون اور اب وہ کہے اٹھیں گے ہم قیامت پر ایمان لائے لیکن اب وہ اتنی دور نکلی ہوئی چیز کو کہاں سے پا سکتا مولت ختم ہو گئی ترپن اور اس سے پہلے بھی وہ اس کا انکار کرتے رہتے اور انہوں نے بن دیکھے دور ہی سے گمان کے تیر چلائے اللہ کی واضح آیات کو چھوڑ کر اور دلیلیں گھڑ کے لے آتے تھے اور گمانوں کے تیر چلاتے تھے واضح اللہ کی آیات کے مقابلے میں چون اور اب ان کے اور ان کی مطلوبہ اشیاء کے درمیان دیواریں ہائل ہو گئی جو خواہشات تھی نہیں ان کی مجھے یہ ملے یہ ملے سب کچھ چھیل لیا گیا ان سے جیسا کہ پہلے بھی ان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ ہم مزاج لوگوں کے ساتھ پہلے بھی اللہ نے یہ ہی کیا تھا یقیناً وہ شبے ڈالنے والے شک میں مبتلا تھے سورہ فاطر بنامِ خداِ رحمان رحیم تمام حمد اس اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا نیز فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا وہی لے کر آتے ہیں انبیاء کے پاس جن کے دو دو تین تین اور چار چار پر ہیں وہ جیسے چاہتا ہے مخلوقات میں اضافہ فرماتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ دو دو تین تین چار چار پر فرشتوں کے پر نہیں ہوتے یہ دنیاوی زبان میں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے نا جیسے اللہ ید اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے نا ہاتھ نہیں ہوتا اللہ کا لئی سکم اس لحش ہے فرشتے مادی مخلوق نہیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے پر تو یا چاہیے دنیا ہوا میں آواز سے جب اوپر چلے جاؤ پر نہیں چاہیے ہوتے ادھر ہوا ہے ہی نہیں پروں کی ضرورت اس دنیا کے ماحول میں ہے اور وہ چاہیے بھی مادی وزن رکھنے والی چیز کو چاہیے ہوتے تاکہ کشش سکل سے اٹھا سکے فرشتوں کے پر ہوتے ہی نہیں ہیں اس معنی میں کہ جو ہم پرندوں کے پر سمجھتے ہیں نہ ہی فرشتے مادی مخلوق ہیں ٹھیک ہے نا لہٰذا اگر اس طرح کی کوئی سٹوری ہمیں آکے بتائے وہ سٹوری ٹھیک ہی نہیں ہے کہ جس میں فرشتوں کو کوئی مادی چیز بنا کے پیش کیا جا رہا ہے فرشتے مادی نہیں ہیں اور وہ آسمان و زمین میں جو پرواز کرتے ہیں وہ ان کو پرنی چاہیے ہوتے ہیں وہ طاقت علند دی ہوئے ہیں یہ ان کی سرعت تیزی یا زیادہ یا ان کی ذمہ داری یا کم یا زیادہ یہ اللہ نے بتائی ہے یہ اللہ بتائی رہا فرشتے مختلف قسم کے دو لوگوں کے لیے اب یہ اللہ اپنی توعید بیان کر رہا ہے توجہ فرمائی اس سورہ میں بھی توعید کی بہت واضح آیات ہیں غور سے سنیے اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جسے اللہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں ہے ایسی باتیں اگر آپ سنتے ہیں نا وہ باطل ہے باطل ہے اور وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے تین اے لوگوں اللہ نے تم پر جو احسان کیے انہیں یاد کرو گوھر سے سنیے کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تین چیزیں کٹی کر دی معبود رازق اور خالق یہ اللہ کے سوا کوئی ہے اللہ کہہ رہے ہیں کوئی ہے ابھی کچھ بنا کے لے آتے ہیں جی ہے آیات میں محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں مصطبع آیات کو متشابیات جنہیں کہا جاتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں جن محکم آیات میں ان کے واضح بات کی گئی ہے ان کا ذکر ہی کوئی نہیں توجہ کیجئے یہ محجوریت قرآن اے لوگوں اللہ نے تم پر جو احسانات کیے انہیں یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ہے تو پھر وہ معبود ہونا چاہیے اس کو اس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی خالق نہیں کوئی رازق نہیں یہ اس آیت کا واضح معنی ہے پس تم کہاں الٹے پھرائے جا رہے ہیں کیا تمہیں مسئلہ کیا ہے تم اللہ کی صفات میں شرک کرنا چاہتے ہو چار اور اگر اے رسول یہ آپ کو جھٹلا دے یہ کہہ نہیں اور بھی رازق ہے اور بھی خالق ہے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے آپ پہلے نہیں ہیں اور تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے پانچ اے لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی وہ دھگا باز یعنی شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں فریب دینے پائے چھے بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم بھی اسے دشمن سمجھو تم کیوں یاری لگا کے پھر رہے ہو ہر بات اس کی مانتے ہو اللہ کی بات نہیں مانتے بے شک وہ اپنے گروہ کو صرف اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ وہ جہنم میں پہنچ جائے بڑی پیاری چیزیں دکھا کے دعوت دیتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے چڑیا کو دانے ڈالا جاتا ہے جان لیچے بچھائے ہوتا ہے پس جائے اس میں یہ ہے شیطان دانے دکھاتا ہے جان نہیں دکھاتا ساتھ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور نیک عمال کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور عجر کبیر بڑا عجر ہے آٹھ بھلا توجہ کیجئے گا بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اس سے اچھا سمجھنے لگا ہو یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو ہدایت یافت ہے یعنی اے رسول یہ اپنے شرک ان کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ یہ توحید کی طرف آتے ہی نہیں یہ خدا حالت بتا رہا ہے قرآن بڑا واضح ہے بڑا باریک نیچے اتر کے بتانے والا بات جس کے لیے اس کا برا عمل اس کو اچھا بنا دیا گیا ہو اس کی کیا حالت بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ادایت دیتا ہے اللہ نے واضح آیات دی نہیں مانتے ہو نتیجہ دیتا ہے لہٰذا ان لوگوں پر افسوس میں آپ کی جان نہ چلی جائے ان لوگوں پر افسوس کر کر کہ کیوں نہیں آپ کی بات مان رہے کیوں نہیں آیات پر نہیں مان رہے آپ کی جان نہ چلی جائے اے رسول یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس کا خوب علم ہے اللہ کو علم ہے آپ پریشان نہ ہو ان پر زیادہ افسوس نہ کریں نو اور اللہ ہی ہواوں کو بھیجتا ہے یعنی یہ ہوایں بارش زمین کا زندہ ہونا انا جگانا یہ رازقیت اور خالقیت جڑی ہوئی ہے وہ خلق کرتا ہے جس سے تمہیں رزق ملتا ہے تمہارا بھی خالق تمہارے رزق کا بھی خالق اور اللہ ہی ہواوں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں پھر ہم اسے ایک اجڑے ہوئے شہر کی طرف لے جاتے ہیں پھر ہم اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں اسی طرح اٹھنا ہوگا تمہیں بھی جو شخص دس جو شخص عزت کا خواہاں ہے تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے یعنی اللہ سے جڑ جاؤ تو تمہیں عزت ملے گی دنیا میں چکر چلا کے عزت لینے کی کوشش نہ کرو پاکیزہ کلمات اس کی طرف اوپر جاتے ہیں اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے یعنی باتیں صرف اگر باتیں ہی ہوں ہم ایمان لے آئے ہم یہ کر دیں گے نہیں عمل تمہارا اس کو قبول کروائے گا تمہاری باتوں کو بھی اللہ کی بارگاہ دیں اور جو لوگ مکاریاں کر رہے ہیں بری بری مکاریاں ان کے لیے سخت عذاب ہے یعنی ان باتوں میرا پھیری کر دیتے ہیں مکاری سے اور تعریف کر کے بتاتے ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور ان کا مکر نابود ہو جائے گا جو باقی رہے گی وہ اللہ کی آیات محکم بات کی باقی رہیں گی گیارہ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر نطفے سے پھر تمہیں جوڑا بنا دیا میاں بیوی عورت باقی اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے نہ بچہ جنتی ہے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور نہ کسی زیادہ عمر والے کو عمر دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر یہ کے کتاب میں موجود ہے یہ اللہ کے علم میں یہ سب کچھ اللہ کے لیے آسان ہے بس عمریں گھٹی بڑھتی بھی ہیں اللہ کے حکم سے پہلے بھی یہ معاملہ گزر چکا علم خدا میں بارہ اور دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے یہ اب سمندروں کی مثال ہے لیکن اس کے پیچھے مومن اور مشرق میٹھا پانی اور کھارا پانی اللہ یہ برابر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی توعید کی بات ہے اس کے فوراً بعد مشرقوں کو خبردار کیا جا رہا ہے تو یہ میٹھا اور کھارا پانی توعید اور شرق کی مثال ہے اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے ایک شیری پیاس بجھانے والا پینے میں خوشگوار اور دوسرا کھارا کڑوا دونوں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو زیورات دکال کر پہنتے ہو یعنی ظاہری دنیا میں دونوں سے فوائد ملتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن یہ دونوں سمندر برابر نہیں ہیں میٹھے پانی والا اور کھارے پانی والا اور تم ان کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ تیرا وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کیا اس کے حکم کے مطابق چلے جا رہے ہیں آپ صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا ہے چاند میں اس چاند سے خطاب کرتے ہیں آپ دیکھیں کتنی پیاری ہے تو بھی اللہ کا بندہ میں بھی اللہ کا بندہ تو بھی اس کے حکم کا پابند تجھے جو اس نے کہہ دیا وہ ایک شیر اکبال کا خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالوں گل سے کلام پیدا کر امام چاند سے کلام کر رہا ہے ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا یہی اللہ تمہارا رب ہے سلطنت اسی کی ہے اس کے علاوہ تم جنہیں پکارتے ہو وہ تو خجور کی گھٹلی کے بھی مالک نہیں ہے کوئی مالک نہیں ہے کوئی نبی بھی مالک نہیں ہے اللہ کے ساتھ اللہ اکیلا مالک سب کا مالک ہے قرآن واضح ہے چودہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں کہیں گے ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا اور باخبر کی طرح اے رسول تجھے کوئی خبر نہیں دے گا اللہ سے بہتر خبر تجھے کون دے گا لہذا اللہ کی خبر جو دے رہا ہے اس کو سب سے اوپر رکھ پندرہ اے لوگو تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو تم سب موتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور لائے کے حمد ہے حضرت موسیٰ نے کہا تھا اے اللہ تو جو خیر میری طرف نازل کرے میں فقیر ہوں تیرا اس خیر کا فقیر ہوں تمام انبیاء اولیاء اللہ کے آگے فقیر ہیں اللہ کے آگے اپنی حاجتوں کے لیے ہاتھ برند کر دیں سولہ اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور نئی خلقت لے آئے اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اپنے آپ کو مت سمجھو کہ تم بڑی چیز ہو اللہ تمہیں حلاق نہیں کر سکتا اٹھارہ اب قیامت کا منظر اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا میری ذمہ داری میں میں تمہیں بتا رہا ہوں پوری علم ذمہ داری سے ببان اللہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو اس سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا چاہے وہ قرابتدار ہی کیوں نہ ہو قریبی رشتہ دار ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی یہاں پہ بڑے قریب تھے وہاں پہ کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا اے رسول آپ تو صرف اسے ڈر آ سکتے ہیں جو بند دیکھے اپنے رب سے ڈرے یعنی اقلی دلیلوں سے قائل ہو جائے یہ نہ کہہ مجھے لا کے دکھاؤ لیبارٹری میں ثابت کرو جو اپنے رب سے بند دیکھے یعنی غیب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں وہ ڈریں گے جن میں عمل کی توفیق ہے جن میں اور جو جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ تو اپنے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر تم سب کو جانے کتنا کلیر ہے بغیر تکلف کی انیس اور اندھا اور بینہ برابر نہیں ہو سکتے یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں جو بتا رہا ہوں اس سے روشنی لو پرنہ اندھے ہو یہ برابر نہیں ہوتے اللہ جو اپنے علم سے تمہیں دے رہے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی بات ادھر جاؤ گے اندھے ہو اللہ کے علم سے روشنی ملیں اور نہ بینہ اور بینہ برابر نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اندھیرہ اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی سایہ اور دھوک برابر ہو سکتے اور نہ ہی زندے اور مردے برابر ہو سکتے اے رسول اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے آپ قبروں میں دفن لوگوں کو تو نہیں سنا سکتے جو اتنے خرافات کے اپنے نظریات کی قبروں میں دفن ہو چکے کہ آپ کی قرآن کی آیات سن کر ٹس سے مس نہیں ہوتے ان مردوں کو تو اللہ ہی سنائے گا اے رسول آپ نہیں سنا سکتے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے یعنی جنہوں نے عقل سے کام لینا چھوڑ دیا ہے آبا پرستی اور خرافات رسومات پرستی پر لگے ہوئے ہیں کہتے ہیں ہم نے اسی پر اپنے باپ دادوں کو پایا تھا ہم نے یہی کر رہا ہے ہم نے تمہاری بات نہیں سنی اے رسول اب کہنا کہ آپ مردوں کو تو آپ نہیں سنا سکتے آیت میں تیز فرمائے آپ تو صرف خبردار کرنے والے آپ چھوڑ دیں پیغام پہنچائیں ان کو واضح اور چھوڑ دیں چوبیہ بیس ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں خبردار کرنے والا نہ آیا ہو پچیس اور اگر یہ لوگ ہے رسول آپ کو جھٹلا دیں تو ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا ہے ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آیت چھوڑیس پھر جنہوں نے کفر اختیار کیا تو میں نے ان کو گرفت میں لے لیا تو میرا عذاب کیسا سخت ستائیس کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا دیکھے قرآن میں کتنا اللہ ہے اور ہماری زندگیوں میں کتنا اللہ ہے اللہ ظاہر امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ اپنی آیات میں اپنے مخلوق کے لیے جلوہ گر ہو گیا ہے اللہ کو کسی نے دیکھنا ہے آپ یقین کریں جو ادھر ادھر کی باتیں اللہ نہیں نظر آسکے اللہ نظر آتا ہے قرآن میں اللہ کا جلال اللہ کا دب دبا سب سرب جکا کر ہاتھ باندھ کے کھڑے اللہ کے خوف سے کھاں پر رہے اور یہاں پہ تو ایک پیر اللہ کو ارادہ بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے میرے مرید کو چھوڑ دو ممروں پہ بیٹھ کے کسے سنا رہے ہو یہ ڈھکوصلے کہاں اور اللہ کا قرآن کہاں افسوس اس امت پر جس نے قرآن کی بے قدری افسوس اس امت پر جس نے قرآن کی بے قدری اور افسوس اس امت پر جس نے آل رسول کی بے قدری کہ یہ دونوں ایک دوسے سے جدا نہیں ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اسے اس سے مختلف رنگوں کے پھن لکا لے اور پہاڑوں میں مختلف رنگوں کی سفید سرخ گھاٹیاں پائی جاتی ہیں اور کچھ گہری سیاہ بھی دنیا کے علاقوں میں بعض ایسے پہاڑ ہیں جہاں پر یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اٹھائیس اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں میں بھی رنگ پائے جاتے ہیں رنگ یہ رنگ کا نظام آپ دیکھیں اگر آپ نے پڑھا ہے سائنس میں یہ رنگ ہمیں کیوں نظر آتے ہیں یہ چیزوں کے رنگ ہمیں کہا کیا نظام ہے وہ عجیب لائٹ کی ریفلیکشن میں سے ہمیں نظر آ رہا ہے سات رنگوں والی لائٹ نہیں کبھی کبھی وہ جو رینبو کونسے قضاء بنتی ہے اس میں نظر آتا ہے یہ ایک ہی لائٹ کی اندر اللہ نے سات رنگ رکھی ہو اور ان سے پھر مکس اپ ہو کے اور رنگ بنتے اور دنیا رنگین ہوگی ہمارے لئے ان سے پوچھیں جو کلر بلائنڈ ہوتے ہیں ان کو رنگ نظر نہیں نہیں آتا جو ذرا بڑی عمر کے بیٹھے بلیک اور وائٹ ٹی وی آپ کو یاد ہوں گے اس میں کلر نہیں ہوا کرتے تھے عجیب رنگوں میں اس نظام میں کتنی رنگینی ہے کتنی نشانی ہے اللہ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں میں رنگ پائے جاتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے صرف اہلِ علم اس سے ڈرتے ہیں اہلِ خورافات نہیں ڈرتے ہیں اہلِ خورافات کو اپنی خورافات پیاری ہوتی ہے اہلِ علم اللہ سے ڈر جاتے ہیں بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا ماف کرنے والا ہے اب اہلِ علم کا نام آیا اب اللہ کہہ رہے ہیں اہلِ علم کا جلوہ تمہیں دکھا دوں انت انتالیس بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق انہیں دیئے ہیں اس میں سے چھپا کر اور اعلانیاں خرج کرتے ہیں یہ ایسی تجارت کی امید لگائے بیٹھے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہوگا یہ کیا زبردست آئیت ہے اس پہ بابا ہونی چاہیے ہوتی کوئی انت 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 تیس یہ ایسے مزا سے کہہ رہو سننا چاہیے بابا کی طرف توجہ نہ بولنے والے کی ہونی چاہیے نہ سننے والوں حق اور حقیقت کو ڈھونڈنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے تیس تاکہ اللہ ان کو ان کا پورا عجر دے بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے یقیناً اللہ بڑا مغفرت کرنے والا قدردان تم آ کر تو دیکھو اکتیس اور اے رسول ہم نے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی ہے وہی برحق ہے یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی یقیناً اللہ اپنے بندوں سے خوب با خبر اور ان پر خوب نظر رکھنے والا ہے بتیس پھر ہم نے اس کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا یہاں برگزیدہ سے مراد اللہ کے خاص بندے نہیں ہیں پوری پوری قوم کیسے اللہ کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو چھول لیا پھر انہوں میں سے گندے بھی نکلے اچھے بھی یہاں بھی پھر یعنی اب امت رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے پھر ہم نے اس کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا پس ان میں سے کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے یعنی انہوں نے حق کے امانت نہیں ادا کیا چھوڑ دیا اللہ کی کتاب کو کتاب کے وارث نہ بن سکے صحیح طرح اور کچھ میانہ رو ہے بیلنس بیلنس بیچ بیچ میں چل رہے ہیں اور کچھ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبکت لے جانے والے ہر نیک کام میں فرنٹ پہ آنے والے کچھ لوگ وہ ہیں یہی تو بڑا فضل ہے اللہ یہی تو بڑا فضل ہے جس کو یہ اللہ نے کہا ہے نا فستبک الخیرات تو اس پر جو عمل کرتا ہے نیکیوں میں سبکت لے جانے والا مزاج ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ فضل کبیر ہے وہ دائمی جنتیں اب یہ فضل کبیر دنیا میں یہ فضل کبیر ہے سبکت لے جانے والا نیکیوں میں اللہ نے کنیکٹ کر دیا اس کو کہ یہ فضل کبیر نتیجہ کیا ہے اس کا وہ دائمی جنتیں جن میں یہ داخل ہوں گے وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس حریر ریشم کا ہوگا یہ جن چیزوں کے نام لیے جا رہے ہیں مکہ کے اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے یہ بادشاہوں کا زندگی کا اس سے زیادہ ان کا تصور نہیں تھا اللہ کہہ رہا ہے وہ ہم نے رکھا ہوا چونتیس اور وہ کہیں گے ساری ہم یعنی جب جنت میں پہنچ جائیں گے یہ سارے فرشتے ان کو تیار چیار سیٹ کر کے ان کو تیار کر کے جیسے دولہ کو تیار کیا جاتا ہے اس طرح کر دیں گے تو وہ کیا کہیں گے تمام ہم اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غموں کو دور کرنے بڑے غم اٹھائے نا دنیا میں کتنے غم اٹھاتے ہیں مومن تربلا دیکھیں زندگیہ دیکھیں مومنوں کہیں گے تمام ہم دوس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کیا یقینا ہمارا رب بڑا غفور بڑا قدردان اتنا کچھ ملے گا کہ ان کے بے اختیار مو سے گئیں گے بڑا قدردان بڑا قدردان شکور شکر ادا کرنے والا اللہ قدردان 35 جس نے اپنے فضل سے ہمیں دائمی اقامت کی جگہ میں ٹھہرایا ہمیشہ اب نہ کوئی ہمیں مشکت ہے نہ تھکاوت ہے سب بھول گئے منزل پہ جب انسان پہنچتا ہے سفر جتنا مشکل گزراو بھول جاتا ہے جب منزل اور جنت جیسی کون سی منزل ہوگی 36 اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اب دوسرا دوسری سائیڈ کا منزل ان کو نہ تو موت آئے گی کہ مر جائیں اور نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی ہر کفر والے کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں 37 اور وہ جہنم میں چلا کر کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں اس جگہ سے نکال ہم نیک عمل کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم پہلے کرتے رہے کام کام فرق ڈالیں گے جواب ملے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیت حاصل کرنے والا نصیت حاصل کر سکتا تھا لیکن تم مست رہے تم نے کہا توبہ کر لگے حالیت نے بڑی زندگی پہی ہے ٹھیک ہے نا اور تم مر گئے کیونکہ گناہ انسان کو توبہ سے دور کرتے رہتے جبکہ تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا تھا اب ذائقہ چکھو کہ ظالموں کا اب کوئی مددگار نہیں ہے ارتیس یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے اور وہ ان باتوں کو بھی خوب جانتا ہے جو سینوں کے اندر ہیں پنتالیس اب یہ پھر بڑی واضح توہیدی آیا تھا سنتے جائیے اسی نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اس کی نعمت ہے یہ اب جو تم زمین پر ہو پس جو کفر کرے گا اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہے اور کافروں کے لئے ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک صرف نفرت میں اضافہ کرتا ہے رب کے غب مقتن مقت بہت بری چیز کو کہتے ہیں اللہ کو اور غضب آتا ہے ان پر جب یہ کفر کرتے پھرتے ہیں اور کفار کے لئے ان کا کفر صرف ان کے خسارے میں اضافہ کا باعث ہے اگرچہ دنیا میں بڑے مزے لے رہے ہوں چالیس اے رسول کہہ دیجئے توجہ سے سنیں اے رسول کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ ان شریکوں کے بارے میں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو انہوں نے زمین میں سے کیا خلق کیا تم جو کہتے ہو اگر وہ خالق ہے کیا خلقی ہو بتاؤ کیا خلقی ہے یا کیا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے آسمانوں کو بنانے میں کوئی اللہ کے ساتھ وہ شریک ہوئے تھے انہوں نے کچھ آسمانوں میں بنوایا تھا یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے ہم نے انہیں کو یہ جو ایسے شرک کر رہے ہیں اس قرآن کے علاوہ گویا یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ اس کی بنا پر یہ دلیل رکھتے ہو کتاب تو یہ ہے اور کانسے دلیل آئے ہو بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو محض فریب کے وعدے کرتے فریب کے وعدے دلاتے ہیں یوں ہو جائے گا یوں تمہارے ساتھ ہو جائے گا اکتالیس بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے زائل نہ ہو جائیں زائل ہو جانا اللہ تعالیٰ نہ لم یزل جو کبھی زائل نہیں ہوتا کبھی ختم فرنہ نہیں ہوتا اگر خدا چھوڑ دے اللہ نے ہر وقت تھاما ہوا ہے ایک لمحے کے لئے بھی خدا چھوڑ دے سب کچھ ختم ہو جائے گا اور آیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہیلپ کر رہا ہے اس کے تھامنے میں نہیں سن لیں اللہ آسمانوں اور زمین کو یقیناً تھامے رکھتا ہے کہ یہ اپنی جگہ چھوڑ نہ جائیں زائل کا مطلب جگہ چھوڑنا نہیں ہوتا زائل کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جائیں اگر یہ زائل ہونے لگیں تو اللہ کے بعد انہیں کوئی تھامنے والا نہیں ہے یقیناً اللہ بڑا بردبار بخشنے والا ہے یعنی تمہاری ایسی اُٹھتی سیدھی باتوں کو برداشت کرتا رہے تمہارے گناہوں کو اللہ کی نافرمانیوں کرتے ہو خدا برداشت کرنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے ورنہ اللہ تمہاری پکڑ کر چکا ہوتا آسمان و زمین تباہ کر دیتا ہے بیالیس اور یہ لوگ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آتا تو وہ ہر قوم سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں یہ مکہ کے جو مشرق تھے یہ یعودیوں سے کہتے تھے اور تم نے نبیوں کی قدر ہی نہیں کی ہم وہ قوم ہیں کہ اگر اللہ ہمارے میں نبی بیجتا ہم اپنے نبی کی وہ قدر کرتے کہ دنیا دیکھتی اور پھر جو قدر کی دنیا نے دیکھا ایسے ایسے عذیتیں دی ان جملے بولنے والوں دعوے زیادہ کرنے والے عام طور پر عمل کے میدان میں ٹیڑے ہی نکلتے یہ بڑے بڑے دعوے جو کرتے تھے نا یہ یا تو ایمان لائے نہیں اور یا تھلوار جب لٹکی تو تب ایمان لے کر آ اور پھر آل رسول کے ساتھ جب ان کو موقع بلا کیا کیا بدلے لیے ہو سی یہ لوگ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آتا تو وہ ہر قوم سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے لیکن جب ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو ان کی صرف نفرت میں اضافہ ہو جیسے ہی انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلعو انہوں نے کہا جھوٹ بولتا اور ہر قسم کی مخالفت یلو کرتے ہیں تین تالیس یہ زمین میں تکبر اور مکارانہ چالوں کی وجہ سے اصل کیا ہے اکڑ اور مکر متکبرین کے مکر ہے یہ ساری بات اور پھر اللہ کہہ رہا ہے حالانکہ بری مکر کرنے کا وبال اس کرنے والے پر ہی پڑتا ہے تو کیا یہ لوگ اس اللہ کی سنت کے منتظر ہیں جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا پس اے رسول آپ اللہ کے دستور میں نہ کوئی تبدیلی پائیں گے اور نہ کوئی انحراف تبدیلی یعنی ایک قانون ہٹ جائے کوئی نیا قانون آ جائے اور تحویل کا لفظ ہے یعنی اسی قانون میں کوئی رد و بدل کر دیا جائے دونوں چینجز نہیں اللہ کے قانون میں آپ پائیں گے ان کے ساتھ بھی وہی ہونے والا چوالیس کیا یہ لوگ اللہ کی زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اللہ کو آسمانوں اور زمین میں کوئی شہ آجز نہیں کر سکتی یہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں سمجھنا کہ اللہ تمہیں گریفت کرنے لگے تو کوئی ایسا آ جائے گا جو اللہ کو آجز کر لے اور اللہ مجبور ہو جائے چھوڑنے پر اگر کسی کو اللہ کوئی مقام دے گا تو وہ اس کے ازن سے ہوگا وہ کہے گا تم مثلا شفاعت کرو مثلا اور اس کا بھی ازن دے گا اس کی شفاعت کر لو قرآن نے بتایا دو طرفہ ازن کے لتیجے میں شفاعت وجود میں آئے گی جو قوالیوں میں شفاعت سنی ہے نا اور شیروں میں وہ شفاعت نہیں ہے قرآن والی قرآن کی شفاعت قرآن سے دیکھیں اس کے بعد دیکھیں کیا صحیح اور کیا غلط ہے اللہ کو آسمانوں اور زمین میں کوئی شہ آجز نہیں کر سکتی وہ یقیناً بڑا علم رکھنے والا بڑی قدرت رکھنے والا ہے پینتالیس اور اگر اللہ لوگوں کو ان کی حرکتوں کی پاداش میں گرفت میں لینے لگتا یعنی اللہ اگر پکڑنا شروع کر دے تو روح زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا یہ آیات ہیں جس کی وجہ سے اہلِ بیعت روتے ہیں اللہ کے آگے کہ ہم سے فضل سے معاملہ کرنا عدل سے معاملہ نہ کرنا ان آیات کی معرفت ان سے زیادہ کس کو تب کامتے رہتے ہیں اللہ کیوں اللہ کہہ رہے اگر پکڑنا شروع کر دے اللہ ایک کو بھی نہ چھوڑے اب اس آیات کیا ہے کوئی بھی نہ سمجھے کہ میں بھج جاؤں لہذا اللہ کے نبی بھی کیا فرماتے ہیں قُلْ اِنِّي أَخَافُ اِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اگر میں بھی نہ فرمانی کروں میں ڈرتا ہوں اس دن کے عذاب سے والے کو نہ چھوڑتا لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک محلت دیتا ہے چنانچہ جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے کوئی پھر وہاں سے بھاگ کر بچ نہیں سکے گا اس کی نظروں سے بچ کر کہیں جا نہیں سکے گا سورہ فاطر یہاں پر تمام ہوئی سورہ یاسین حس میں معمول انشاءاللہ کچھ سر ہے گیا اس جزگہ بھی تھوڑا سا انشاءاللہ کل ہم اس کو یہاں سے شروع کریں گے ترجمہ اور تلاوت کو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ